اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو عاصم زکریہ اسحاق یحیٰ بن محمد بن عبداللہ بن سیفی ابو معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاز کو یمن کی طرف روانہ کیا عبداللہ بن عبی اسود فضل بن علی اسماعیل بن امیہ یحیٰ بن محمد بن عبداللہ بن سیفی ابو معبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاز رضی اللہ تعالی عنہو کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس قوم کے پاس جاتے ہو جو اہلِ کتاب ہے اس لیے سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم بلاؤ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو ایک سمجھیں جب وہ لوگ اس کو مان لیں تو ان کو بتلا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں جب وہ لوگ نماز پڑھیں تو انہیں بتلا کہ اللہ تعالی نے ان پر ان کے مالوں میں زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقارا کو واپس کی جائے گی جب وہ لوگ اس کو اقرار کر لیں تو ان سے زکاة لے اور لوگوں کے اندہ مالوں سے پرہیز کر محمد بن بشار گندر شعبہ ابو حسین اور عشعس بن سلیم اسود بن بلال حضرت معاز بن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاز کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے معاز نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں آپ نے فرمایا وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کا کسی چیز کو شریک نہ بنائے پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اسماعیل مالک عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبی ساعساہ اپنے والد سے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو الہواللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے دیکھا جب صبح ہوئی تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے تذکرہ اس طرح کیا گویا وہ اس کو بہت کم سمجھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک یہ تہائی قرآن کے برابر ہے اسماعیل بن جعفر نے بواستہ مالک عبد الرحمن عبد الرحمن کے والد ابو سعید نے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ ابو سعید خدری نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی قطادہ بن نعمان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی محمد، احمد بن سوالح، ابن وحب، امرو، ابن ابی حلال، ابو رجال، محمد بن عبد الرحمن، امرہ بنت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا تو جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو کل ہو اللہ احد پر ختم کرتا جب لوگ واپس ہوئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھو کہ کیوں ایسا کرتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چونکہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے محمد بن سلام ابو معاویہ عمش زید بن وحب اور ابی زبیان حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے ابو نعمان حمد بن زید آسم احول ابو عثمان نہدی حضرت عسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کی صاحب زادی کا قاسد آپ کے بلانے کو آیا کہ ان کا بیٹا مرنے کے قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو خبر کر دے کہ اللہ کی چیز تھی اس نے لے لی اور اسی کی ہے جو اس نے دی اور اللہ کے نسدیک ہر چیز کی مدت مقرر ہے اس لیے اس کو کہہ دے کہ سبر کرے اور اس کو کارے سواب خیال کرے آپ کی صاحب زادی نے دوبارہ قاسد بھیجا کہ جا کر کہو کہ انہوں نے قسم دے کر کہا ہے کہ آپ تشریف لائیں آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ معاز بن جبل بھی کھڑے ہوئے وہاں پہنچے تو بچہ آپ کی گود میں دے دیا گیا اس وقت اس کی سانس اکھڑ رہی تھی جیسا پرانی مشک کا حال ہوتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے فرمایا کہ یہ مہربانی ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اللہ صرف انہی بندوں پر مہربانی کرتا ہے جو دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں عبدان ابو حمزہ عمش سعید بن جبیر ابو عبد الرحمن سلمی حضرت ابو موسیٰ عشعری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تکلیف دے بات سن کر اللہ سے زیادہ سبر کرنے والا نہیں ہے کہ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ ان کو آفیت دیتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے خالد بن مخلد سلمان بن بلال عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے رحم میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور نہ سوائے اللہ کے کسی کو علم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا اور نہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی محمد بن یوسف سفیان اسماعیل شعبی مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم سے اگر کوئی شخص بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے اللہ فرماتا ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اور جو شخص تم سے کہے کہ آپ غیب جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے اللہ فرماتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا احمد بن یونس زہیر مغیراہ شقیق بن سلمہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تو خود سلام ہے بلکہ اس طرح کہو التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّوَالِحِينَ اَشْحَدُ that اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں اور شعیب اور زبیدی اور ابن مسافر اور ابن اسحاق بن یحییٰ نے بواستہ زہری ابو سلمہ سے روایت کیا ہے ابو معمر عبدالوارس حسین معلم عبداللہ بن بریدہ یحییٰ بن یعمر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں تو وہ ہے کہ تیرے سیوا کوئی معبود نہیں اور تجھ پر موت نہ آئے گی لیکن تمام جن اور انس مر جائیں گے ابن ابی اسود حرامی شعباہ قطاداہ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے دوسری سند خلیفہ یزید بن زریع سعید قطاداہ حضرت انس تیسری سند مؤتمر مؤتمر کے والد سلمان قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور جہنم کہتی جائے گی کہ اور کچھ باقی ہے یہاں تک کہ رب العالمین اس میں اپنا پاؤں رکھ دیں گے تو اس کے بعض بعض سے مل کر سمٹ جائیں پھر وہ کہے گی کہ بس بس تیری عزت اور تیری بزرگی کی قسم اور جنت میں جگاہ باقی بچ جائے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی بچی ہوئی جگاہ میں تہرائے گا قبیصہ سفیان ابن جریج سلمان تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے تیرے ہی لیے حمد ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جو کچھ اس میں ہے تیرے ہی لیے حمد ہے تو آسمان اور زمین کی روشنی ہے تیرا قول حق ہے اور تیرا وعدہ بھی حق ہے اور تیری ملاقات بھی حق ہے اور جنت بھی حق ہے اور دوزق حق ہے اور قیامت حق ہے یا اللہ میں تیرا مطیع ہوں اور تجھ پر ایمان لیا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا تیری ہی مدد سے میں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا تجھی سے میں جھگڑے کا انصاف چاہتا ہوں تو میرے اگلے اور پچھلے ظاہر پوشیدہ گناہوں کو بخش دے تو میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہم سے ثابت بن محمد نے اور ان سے سفیان نے اسی طرح بیان کیا اور اتنا زیادہ بیان کیا کہ انت الحق و قول کل حق سلیمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابو عثمان ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے پس جب ہم لوگ بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی کرو تم کسی بہرے اور غیر حاضر کو نہیں پکارتے بلکہ تم سننے والے دیکھنے والے کو پکارتے ہو پھر آپ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوات اللہ باللہ کہہ رہا تھا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس تو لا حول ولا قوات اللہ باللہ کہہ اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا فرمایا کہ میں تم کو جنت کا خزانہ نہ بتلاوں یاہیہ بن سلیمان ابن وحب امرو یزید ابو الخیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی دعا بتلا دیجئے جو میں نماز میں پڑھا کروں آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ اللہم انی ظلمتو نفسی ظلمن کسیرا ولا یغفر الزنوب الا انتا فاغفر لی من اندیکا مغفرتا انکا انتا الغفور الرحیم یعنی اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سیوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں اس لیے تو مجھے اپنے پاس سے مغفرت عطا کر بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے عبداللہ بن یوسف ابن وحب یونس ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے پکار کر کہا کہ اللہ نے تمہاری قوم کی بات سن لی اور جو انہوں نے تجھ کو جواب دیا وہ بھی سن لیا ابراہیم بن منزر معن بن عیسی عبدالرحمن بن ابو الموالی محمد بن منقدر عبداللہ بن حسن حضرت جابر بن عبداللہ سلامی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تمام امور میں استخارہ کی تعلیم دی جس طرح قرآن کی صورت سکھاتے تھے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نماز پڑھے جو فرض نہ ہو نفل ہو پھر کہے کہ اے اللہ میں تیرے علم کے تفیل اس کام میں خیریت چاہتا ہوں اور تیری قدرت کے تفیل تجھ سے قدرت چاہتا ہوں اور تیرا فضل چاہتا ہوں تو ہی قدرت رکھتا ہے مجھ کو قدرت نہیں ہے اور تو ہی علم رکھتا ہے مجھ کو علم نہیں ہے تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یہاں پر اپنے کام کا نام لے کر میرے لئے فی الحال یا آئندہ کے لئے بہتر ہے راوی نے کہا یا یوں فرمایا میرے دین اور دنیا اور انجام کے لئے بہتر ہے تو اس کو میری قسمت مقدر میں کر دے اور اس کو آسان کر پھر اس میں برکت دے یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا اور انجام کے لئے برا ہے یا یوں فرمایا فی الحال یا آئندہ کے لئے برا ہے تو تو اس کو مجھ سے ہٹا دے اور پھر جو عمر بہتر ہو جہاں ہو میرے لئے مقدر کر دے پھر اس پر مجھ کو راضی اور خوش رکھ سعید بن سلمان ابن مبارک موسیٰ بن اقباح سالم حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اکثر اس طرح قسم کھایا کرتے تھے قسم ہے اس کی جو دلوں کو پھرنے والا ہے ابو یمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نینانو نام ہیں جو شخص ان ناموں کو یاد کر لے تو وہ جنت میں داقل ہوگا احسینا ہو کہ معنی حفظ یعنی ہم نے اس کو یاد کر لیا ہے عبدالعزیز بن عبداللہ مالک سعید بن ابی سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے کپڑے کو کونے سے اس کو تین بار جھاڑ لے اور یہ کہے بسم کا ربی وداعت جم بی وابی کا ارفعوہ ان ام سکت نفس فاغفر لہا وان ارسلت فاحفظ ہا بما تحفظ بہی عبادہ کا صالحین یہیہ اور بشر بن مفضل نے اس کی مطابعت میں عبید اللہ سے انہوں نے سعید سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے اور زہیر اور ابو زمراہ اور اسماعیل بن زکریہ نے اس کو اس کی زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عبید اللہ سعید سے وہ اپنے والد سے وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت 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 کرتے ہیں مسلم مسلم روایت تو نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب اپنی خواب گاہ میں تشریف لے جاتے تو فرماتے بسم اللہ 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 احیانا بعد ما اماتانا و علیہ النشور قطیبہ بن سعید جریر منصور سالم قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو کہے اگر اس صحبت سے کوئی اولاد ان دونوں کے مقدر میں ہوئی تو شیطان اس کو کبھی ضرر نہ پہنچائے گا عبداللہ بن مسلمہ فزیل منصور ابراہیم حمام عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور عرض کیا کہ میں سکھائے ہوئے کتوں کو شکار پر چھوڑتا ہوں اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا جب تُو سکھایا ہوا کتہ چھوڑے اور تُو نے اللہ کا نام لے لیا ہو اور ان کتوں نے اس شکار کو روک رکھا ہو تو کھا لو اور جب تم معراز تیر جس پر پر نہ ہو پھینک کر مارو اور اس کے جسم کو پھار ڈالے تو کھاؤ یوسف بن موسی ابو خالد احمر حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا زمانہ شرک سے قریب ہے یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ میرے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا تم اللہ کا نام لے لو اور کھاؤ محمد بن عبد الرحمن اور دراوردی اور اسامہ بن حفظ نے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے حفظ بن عمر حشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈ قربان کیے جن پر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا حفظ بن عمر شعبہ اسود بن قیس حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ نہر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے آپ نے نماز پڑھی پھر قطبہ پڑھا اور فرمایا جس نے نماز سے پہلے زباہ کیا ہے وہ اس کی جگہ دوسرا جانور زباہ کرے اور جس نے زباہ نہیں کیا ہے وہ اللہ کا نام لے کر زباہ کرے ابو 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 نعیم ورقا عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آبا کی قسم نہ کھاؤ اور جس شخص کو قسم کھانی ہی ہے تو وہ اللہ تعالی کی قسم کھائے ابو یمان شعیب زہری عمر بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ساقافی جو بنی زہراہ کے حلیف تھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھیوں میں تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کو بھیجا جن میں حضرت خبیب انساری بھی تھے زہری کا بیان ہے کہ مجھ سے عبید اللہ بن عیاز نے بیان کیا کہ ان کو حارس کی بیٹی نے خبر دی کہ جب لوگ خبیب رضی اللہ تعالی انہوں کو قتل کرنے کے لئے جمع ہوئے تو خبیب نے بنت حارس سے ایک استرح لیا تاکہ اس سے صفائی کریں جب وہ لوگ حرم سے ان کو قتل کرنے کے لئے نکلے تو خبیب انساری نے یہ شعر پڑھا اور جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کے لئے کس کروٹ پر میرا گرنا ہوگا اور یہ میرا مرنا اللہ کی ذات میں ہے اور اگر وہ چاہے تو ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے جوڑوں پر برکت نازل کرے گا چنانچہ ابن حارسہ نے خبیب کو قتل کر ڈالا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ان کی خبر بیان کی جس دن کہ وہ مسئبت میں مبتلا کیے گئے عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش شقیق عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اس لیے اس نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے اور اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند نہیں ہے عبدان ابو حمزہ عمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے عمر بن حفظ حفظ عمش ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو میرے متعلق وہ رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں بھی اسے جماعت میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے ایک باشت قریب ہو تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں قطبہ بن سعید حماد عمر جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت قل هو القادر على ان یبع س علیکم یعنی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہی کا میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں پھر اللہ تعالی نے فرمایا او من تحت ارج لیکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہی کا اللہ نے فرمایا او یلبسا کم شیعا یا تم کو فرقاہ بندی میں مبتلا کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان ہے موسی بن اسماعیل جویریہ نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تم پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا اللہ تعالی کانا نہیں ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسیح دجال دائیں آنکھ کا کانا ہے گویا کہ اس کی آنکھ انگور ہے جس میں نور نہیں ہے حفظ بن عمر شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو نبی بھی بھی انہوں نے اپنی قوم کو کانے اور جھوٹے سے ڈرائیا وہ دجال کانا ہے اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے اسحاق افان وحیب موسی بن اقباح محمد بن یحیی بن حبان ابن محیریز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو لونڈیاں غنیمت میں ہاتھ آئیں تو ان سے صحبت کرنی چاہی لیکن اس طرح کہ حمل نہ ٹھہرے تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزل کے بارے پوچھا آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل نہ کرو تو تم پر کوئی نقصان نہیں اس لیے کہ اللہ نے اس شخص کا نام لکھ دیا ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے مجاہد بواستہ قضعہ میں نے حضرت ابو سعید کو کہتے ہوئے سنا ہے آن حضرت نے فرمایا کہ کوئی ذات پیدا کی ہوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے معاز بن فضالہ حشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا کہ اللہ تعالی مومنوں کو قیامت کے دن اسی طرح جمع کرے گا لوگ کہیں گے کاش ہم اپنے پروردگار کی خدمت میں شفاعت پیش کریں تاکہ ہمیں اس جگہ سے نکال کر آرام دے چنانچہ آدم علیہ اسلام کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ اسلام آپ لوگوں کی حالت نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کر آیا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتائے ہمارے ہمارے لئے ہمارے رب کے پاس سفارش کیجئے تاکہ ہمیں اس موجودہ حالات سے نجات ملے وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں اور ان کے سامنے اپنی غلطی بیان کریں گے جس کے وہ مرتقب ہوئے تھے بلکہ تم لوگ حضرت نوح علیہ اسلام کے پاس جاؤ کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کے پاس بھیجا ہے چنانچہ وہ حضرت نوح علیہ اسلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں اور وہ اپنی غلطی یاد کر کہیں گے کہ تم اللہ کے خلیل ابراہیم وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اور ان کے سامنے اپنی غلطی بیان کریں گے اور کہیں گے کہ موسیٰ علیہ اسلام کے پاس جاؤ اللہ نے ان کو تورات دی اور ان سے ہم کلام ہوئے لوگ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں اور وہ اپنی غلطی کا تذکرہ کریں گے کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے پاس جاؤ کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ بخشے جا چکے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے میں چلوں گا اور اپنے رب سے حاضری کی اجازت چاہوں گا مجھے حاضری کی اجازت دی جائے گی جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو سجدہ ہمیں گر پڑوں گا اور اللہ تعالی اس طرح مجھے چھوڑ دے گا جس قدر مجھے چھوڑنا چاہے گا پھر اللہ تعالی مجھ سے فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا مانگو دیا جائے گا اور سفارش کرو قبول کی جائے گی میں اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہوگی پھر سفارش کروں گا اور اللہ میرے لئے ایک حد مقرر فرمائے گا تو میں ان کو جنت میں داخل کراؤں گا پھر واپس ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑوں گا اللہ مجھے اسی طرح چھوڑ دے گا جس قدر وہ چاہے گا پھر کہا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا مانگو دیا جائے گا اور سفارش کرو منظور ہوگی پھر واپس ہو کر عرض کروں گا اے رب دوزخ میں وہی رہ گئے جن کو قرآن نے روک رکھا ہے اور ان پر ہمیشگی واجب ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے وہ شخص نکل جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے قلب میں ایک جو برابر ایمان ہوگا پھر وہ شخص دوزخ سے نکل جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گہوں برابر ایمان ہوگا پھر دوزخ سے وہ شخص نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذراہ برابر ایمان ہو اب اب الیمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اس کو رات اور دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے کس قدر خرچ کیا ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کمی نہیں ہوئی اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے کہ کسی کے لئے اس کو جھکا دیتا ہے اور کسی کے لئے اونچی کر دیتا ہے مقدم بن محمد قاسم بن یحیی عبداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن زمین کو مٹی میں لے لے گا اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے پھر اللہ تعالی فرمائے گا میں بادشاہ ہوں سعید نے اس کو مالک سے روایت کیا ہے اور عمر بن حمزہ نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا اور ابو یمان نے کہا کہ مجھ سے شعیب نے پواستہ زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا مسدد یحییٰ بن سعید سفیان منصور سلیمان ابراہیم عبیدہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا تو فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک کھل گئے پھر آپ نے آیت ما قدر اللہ حق کا قدر یعنی اللہ کا قدر اس طرح نہ کیجئے جیسے اس کا حق ہے تلاوت فرمائی یحیی بن سعید نے کہا اسم فزیل بن عیاز نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبیدہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعجب ہو کر اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس پڑے عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش ابراہیم القماح سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اہل قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور درخت اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھائے گا پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ہن سے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک کھل گئے پھر آپ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وما قدر اللہ حق قدر یعنی اللہ کی قدر کما حق کا نہ کیا موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ عبد المالک وراد مغیراہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی پیوی کے ساتھ دیکھوں تو میں اس کو سیدھی تلوار سے مار دوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت سے تعجب کرتے ہو اللہ کی خسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں اور غیرت ہی کے سبب سے اللہ نے بے حیائی کی ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو حرام کر دیا ہے اور عذر خواہی اللہ سے زیادہ کسی کو بھی محبوب نہیں ہے اور اسی سبب سے خوش خبری سنانے والوں اور ڈرانے والوں کو بھیجا ہے اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک شخص سے فرمایا کیا تیرے پاس قرآن میں سے کوئی چیز یاد ہے اس نے کہا جی ہاں فلان فلان صورتیں یاد ہیں اور ان کے نام لیے عبدان ابو حمزہ عمش جامع بن شداد صفوان بن محرز عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے بنی تمیم خوش خبری قبول کرو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں خوش خبری دی ہے تو کچھ عطا بھی کیجئے پھر یمن کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اہل یمن خوش خبری قبول کرو اس لیے کہ بنو تمیم نے اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ دین کی سمج حاصل کریں یعنی دنیا کی ابتدا کے متعلق دریافت کریں کہ اس سے پہلے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی خبر نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور لوحے محفوظ میں تمام چیزیں لکھ دیں پھر میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا عمران رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی کی خبر لے وہ بھاگ گئی ہے میں اس کو ڈھونڈنے کے لئے چلا تو دیکھا کہ سراب سے پرے نکل گئی ہے اور اللہ کی قسم مجھے یہ پسند تھا کہ اونٹنی جائے تو جائے لیکن آپ کے پاس سے نہ ہٹوں علی بن عبداللہ عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے رات دن کی بخشش اس میں کمی نہیں آتی بتلاو تو آسمانوں اور زمین کو اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کیا ہوگا لیکن اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اور اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں فیض ہے کہ بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے احمد محمد بن ابی بکر مقدمی حماد بن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ زید بن حارساہ اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہوئے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم فرمانے لگے کہ اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قرآن میں کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی تمام بیویوں پر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا اور میرا نکاح اللہ تعالی نے سات آسمانوں کے اوپر کیا اور ثابت سے منقول ہے کہ آیت وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَا مَلَّهُ مُبْدِي تَحْمَانِ حَزْرَتَ تَحْمَانِ 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 پھر آپ نے ذالکہ مستقر اللہ یہ اس کا مستقر ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی قرارات میں ہے پڑھی موسیٰ ابراہیم ابن شہاب عبید بن سباق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے بلا بھیجا تو میں قرآن کی تلاش کرنے لگا یہاں تک کہ صورت توبہ کی آخری آیت میں نے ابو خزیمہ انساری کے پاس پائی جو ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ملی وہ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ تمہارے پاس رسول تمہی میں سے آیا صورت براہت کے آخیر تک کی تھی یہیہ بن بکر نے بواستہ لیس یونس سے اس کو روایت کیا اور کہا ابو خزیمہ انساری کے پاس وہ آیت ملی مُعَلَّا بِنْ عَسَدْ وُحِيبْ مُحَمَّدْ بِنْ يُسْفِ سفیان عمرو بن یحییہ یحییہ حضرت ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سب لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے جب میں ہوش میں آوں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایاہ پکڑے ہوئے ہوں گے اور ماجشون نے عبداللہ بن فضل سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہوش میں آنے والوں میں میں ہوں تو اس وقت دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش پکڑے ہوئے ہیں اسماعیل مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور اثر اور فجر کی نماز میں دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں اللہ تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں چھوڑا اور جب گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے خالد بن مخلد نے بواستہ عبداللہ بن دینار ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پاک کمائی میں سے ایک خجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ کی طرف پاک چیز ہی چڑھتی ہے اللہ تعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر اس کے مالک کے لئے اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے اور ورقاہ نے اسے عبداللہ بن دینار انہوں نے سعید بن یسار سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف پاکیزہ چیزیں ہی چڑھتی ہیں عبدالعلا بن حماد یزید بن زریع سعید قطاداہ عبدالعالیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش القریم یعنی اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آسمان اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے قبیسہ سفیان سفیان کے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑا سا سونا بھیجا گیا تو آپ نے اس کو چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا دوسری سند اسحاق بن نصر عبد الرزاق سفیان اپنے والد سے وہ ابن نعم سے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا تو آپ نے اس کو اقراء بن حابس کو جو حنزلی اور بن مجاشع کا ایک فرد تھا او یعناہ بن بدر فزاری اور القماہ بن علاساہ جو آمری بن قلاب کا ایک شخص تھا اور زید خیل کو جو تائی اور بنی نہبان کا ایک فرد تھا تقسیم کر دیا قریش اور انسار غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اہل نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں ان کی تعلیف قلوب کرتا ہوں ایک شخص آیا کہ اس کی دونوں آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی پیشانی ابھی ہوئی تھی داڑھی گھنی دونوں گال اٹھے ہوئے اور سر منٹائے ہوئے تھا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عطاعت کون کرے گا جبکہ میں ہی اس کی نافرمانی کروں اس نے مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے اور تم مجھ کو امین نہیں سمجھتے ہو قوم کے ایک شخص غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے اس شخص کے قتل کرنے کی اجازت چاہی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا جب وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو آن حضرت نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستی کو چھوڑ دیں گے اگر میں ان کا زمانہ پالوں تو ان لوگوں کو قوم عاد کی طرح قتل کر دوں عیاش بن ولید وقیع عمش ابراہیم تیمی حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کہ اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے عمرو بن عون خالد اور حشیم اسماعیل قیس حضرت جریر کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب آپ چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے تو فرماتے کہ ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو اور اس کے دیکھنے سے تمہیں کوئی دکت نہیں ہوتی پس اگر تم تلوعِ آفتاب اور غروبِ آفتاب سے پہلے نماز پر مغلوب نہ کیے جا سکو اگر تم نماز پڑھ سکو تو ایسا کرو یعنی پڑھو یوسف بن موسیٰ عاصم بن یوسف یربوعی ابو شہاب اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو اپنی ان آنکھوں سے ظاہری طور پر دیکھو گے قیامت کے دن ابداہ عبداللہ حسین جعفی زائدہ بیان بن بشر قیس بن ابی حازم حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس چودھویں تاریخ کی رات کو تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس کو دیکھتے ہو اور اس کے دیکھنے میں تمہیں دکت نہیں ہوتی عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب عطا بن یزید لیسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بدر کی رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی دکت ہوتی ہے لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے اللہ تعالی لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تم میں جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو جائے چنانچہ جو آفتاب کی پوجہ کرتا تھا وہ آفتاب کے پیچھے ہو جائے گا اور جو چاند کو پوجتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا اور جو شخص بتوں کی پوجہ کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے ہو جائے گا اور یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں اس کی شفاعت کرنے والے یا اس کے منافق ہوں گے ابراہیم کو شک ہوا ان کے پاس اللہ تعالی آئے گا اور فرمائے گا کہ تمہارا رب میں ہوں وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو یہی پر رہیں گے جب تک کہ ہمارا رب نہ آ جائے جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے اللہ تعالی ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو لوگ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے اور یہ لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور جہنم کے اوپر پلے سرات قائم کیا جائے گا تو میں اور میری امت سب سے پہلے اس کے اوپر سے گزرے گی اور اس دن پیغمبروں کے علاوہ کوئی بات نہ کر سکے گا اور پیغمبروں کی پکار اس دن یہ ہوگی کہ اے اللہ محفوظ رکھ اور جہنم میں سعدان کے کانٹے کی طرح انکڑے ہوں گے تم نے سعدان دیکھا لوگوں نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ سعدان کے کانٹے کی طرح ہوگا مگر یہ کہ ان کی بڑھائی کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ انکڑے ان کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو ہلاک کر دیے جائیں گے اپنے عمل کے ساتھ باقی رہیں گے یا یہ فرمایا کہ اپنے عمل کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے بعض ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا بدلاہ دیے جائیں گے یا اسی طرح کے اور الفاظ فرمائے گا پھر اللہ تعالی ظاہر ہوگا یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہوگا اور جن لوگوں کو اپنی رحمت سے دوزق سے نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزق سے ان لوگوں کو نکال دو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے جن پر اللہ تعالی رحم کا ارادہ فرمائے گا یہ وہ ہوں گے جنہوں نے گواہی دی ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فرشتے ان کو دوزق میں سجدہ کے نشانوں سے پہچانیں گے سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر آدمی کے باقی حصہ کو آگ کھا جائے گی اللہ نے آگ پر سجدے کے نشان کو جلانا حرام کر دیا پس وہ لوگ دوزق سے جلے ہوئے نکلیں گے اور ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو اس کے نیچے وہ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ پانی کے بہنے کی جگہ سے اگتا ہے اللہ تعالی بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا تو ایک آدمی ایسا باقی رہے گا جس کا رخ دوزق کی طرف ہوگا یہ شخص دوزقیوں میں سے جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہوگا وہ عرض کرے گا اے رب میرا موہ دوزق کی طرف سے پھیر دے اس کی ہوا نے مجھے پریشان کر دیا اور اس کی لپٹ نے مجھے جلا ڈالا وہ اللہ سے دعا کرے گا جب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا پھر اللہ تعالی فرمائے گا اگر تجھے یہ دے دیا جائے تو کیا اس کے علاوہ تو کچھ مانگے گا وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں اس کے سوا کچھ نہ مانگوں گا اور جس قدر اللہ کو منظور ہوگا وہ آدمی اپنے پروردگار سے اہدو پیمان کرے گا تو اللہ تعالی اس کا موہ دوزق سے پھیر دے گا جب وہ جنت کی طرف موہ کرے گا اور جنت کو دیکھے گا تو خاموش رہے گا جب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا پھر عرض کرے گا کہ اے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے اللہ فرمائے گا کیا تُو نے اہدو پیمان نہیں کیا تھا کہ اس کے سوا دوسری چیز نہیں مانگے گا تیری خرابی ہو اے ابن آدم تو کس قدر اہد شکن ہے تو وہ کہے گا اے رب اور اللہ سے دعا کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی فرمائے گا اگر تیری درخواست منظور کی گئی تو پھر اس کے بعد تُو نہ مانگے گا وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں اس کے سوا کچھ نہ مانگوں گا اور جس قدر اللہ کو منظور ہوگا وہ آدمی اہدو پیمان کرے گا اللہ تعالی اس کو جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا جنت اس کو سامنے نظر آئے گی اور اس کی خوشی اور اس کے آرام کو دیکھے گا جس قدر اللہ کو منظور ہوگا وہ آدمی خاموش رہے گا پھر عرض کرے گا اے رب مجھے جنت میں داقل کر دے اللہ تعالی فرمائے گا تم نے اہدو پیمان نہیں کیے تھے کہ اب اس کے سوا دوسری چیز نہیں مانگے گا پھر کہے گا تیری خرابی ہو اے ابن آدم تو کس قدر آہد شکن ہے وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہیں ہوں پھر وہ شخص دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس سے ہنسے گا اس کو حکم دے گا کہ جنت میں داقل ہو جا جب وہ جنت میں داقل ہو گا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ کچھ عارضو کر چنانچہ اپنے رب سے درخواست کرے گا اور عارضو کرے گا یہاں تک کہ اللہ اس کو یاد دلاتا جائے گا اور کہے گا کہ فلان فلان چیز مانگ یہاں تک کہ اس کی تمام عارضویں پوری ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا کہ یہ جو کچھ تو نے مانگا تجھ کو دیا اور اسی کے برابر اور بھی عطا بن یزید نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ موجود تھے ان کو حدیث کے کسی حصہ پر اعتراض نہیں ہوا یہاں تک کہ جب ابو حریرہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ذالکا ومثلہو معاہو یہ لے اور اتنا ہی اور بھی تو ابو سعید خدری نے کہا کہ اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو وعاشاراتو امسالی ہی معاہو اور اس کا دس گناہ اور بھی آپ نے فرمایا تھا ابو حریرہ نے کہا کہ میں نے آپ کا قول ذالکا لکا ومثلہو معاہو ہی یاد رکھا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذالکا لکا وعاشاراتو امسالی ہی یاد رکھا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے آخر میں جنت میں داقل ہونے والا ہوگا یہیہ بن بکیر لیس بن سعد خالد بن یزید سعید بن ابی حلال زید عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے آپ نے فرمایا کیا تمہیں آفتاب و ماہتاب کے دیکھنے میں جبکہ آسمان صاف ہو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ اس دن تمہیں اپنے پروردگار کے دیکھنے میں اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی کہ ان دنوں آفتاب و ماہتاب کے دیکھنے میں ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ہر جماعت کے لوگ ان کی طرف چلے جائیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے سلیب والے اپنی سلیب کے ساتھ اور بتوں کے پوجھنے والے اپنے بتوں کے ساتھ اور ہر معبود والے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے خواہ وہ نیکوکار ہوں یا بدکار اور اہل کتاب کے بھی کچھ لوگ باقی ماندہ لوگ ہوں گے پھر وہ دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی جو سراب کی طرح نظر آئے گی یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے انہیں کہا جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد اب تم کیا چاہتے ہو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پانی پلا دیں کہا جائے گا کہ پی لو پھر وہ دوزخ میں گر جائیں گے پھر نصارہ سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے جواب دیں گے کہ مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے کہا جائے گا تم نے جھوٹ کہا اللہ کی نہ تو بیوی ہے نہ اولاد اچھا اب کیا چاہتے ہو جواب دیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہا جائے گا پی لو پھر وہ دوزخ میں گر جائیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے خواہ وہ نیکوکار ہوں یا بدکار ان سے کہا جائے گا کہ اور لوگ تو جا چکے تم کو کس چیز نے روک رکھا ہے وہ کہیں گے ہم اس وقت جدا ہو گئے تھے جبکہ ہمیں ان کی زیادہ ضرورت تھی اور ہم نے ایک منادی کو پکارتے ہوئے سنا کہ ہر جماعت کے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ آئے گا جس میں پہلی بار انہوں نے دیکھا ہوگا اللہ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ کہیں گے کہ تُو ہمارا رب ہے اس دن انبیاء کے علاوہ کوئی بات نہ کر سکے گا اللہ فرمائے گا کیا تم کو اس کی کوئی نشانی معلوم ہے جس سے تم اسے پہچان سکو وہ کہیں گے وہ پندلی ہے اللہ تعالیٰ اپنی پندلی کھول دے گا اس کو دیکھ کر ہر مومن سجدہ میں گر پڑے گا وہ لوگ رہ جائیں گے جو ریاء و شہرت کی غرض سے اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن ان کی پیٹھ ایک تختہ کی طرح ہو جائے گی پھر پلے سرات لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا ہم نے کہا یا رسول اللہ پلے سرات کیا ہے آپ نے فرمایا ہسلنے اور گرنے کی جگہ ہے اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں اور چوڑے گو کھرد کانٹے ہیں اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں انہیں سعادان کہا جاتا ہے مومن اس پر سے چشم زدن اور بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور تیز رفتار گھوڑے اور سواریوں کی طرح گزر جائیں گے ان میں سے بعض تو صحیح سلامت بچ کر نکل جائیں گے اور بعض اس حال میں نجات پائیں گے کہ ان کے آزا جہنم کی آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹ کر نکلے گا تم مجھ سے حق کے مطالبہ میں جو تمہارے لئے ظاہر ہو چکا ہے آج اس قدر سخت نہیں ہو جس قدر مومن اس دن اللہ سے کریں گے اور جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں کی جماعت میں سے انہیں نجات مل گئی ہے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے بھائی ہیں کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے تو اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو اور اللہ ان کی صورتوں کو آگ پر حرام کر دے گا چنانچہ وہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اس حال میں بعض لوگ قدم تک اور نصف پندلیوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے جن کو پہچانیں گے ان کو دوزخ سے نکال لیں گے پھر دوبارہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو چنانچہ جن کو پہچانیں گے ان کو نکال لیں گے پھر لوٹ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پاؤ اسے نکال لو چنانچہ جن کو پہچانیں گے ان کو نکال لیں گے ابو سعید نے کہا کہ اگر تم مجھے سچا نہیں سمجھتے تو یہ آیت پڑھو کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا اور اگر نیکی ہوگی تو اس کو چند در چند کر دے گا جب نبی فرشتے اور ایماندار سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری شفاعت باقی رہ گئی ہے اور جہنم سے ایک مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے پھر وہ لوگ ایک نہر میں جو جنت کے سرے پر ہے اور جس کو آبِ حیات کہا جاتا ہے ڈالے جائیں گے تو یہ لوگ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ پانی کے بہنے کی جگہ میں سرسبز اگتا ہے جس کو تم نے درخت یا پتھر کے پاس دیکھا ہوگا جو آفتاب کی طرف ہوتا ہے وہ سبز ہوتا ہے اور جو سایہ کی طرف ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے وہ لوگ موتی کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے ان کی گردنوں میں مہرے لگا دی جائیں گی پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت والے کہیں گے کہ یہ لوگ اللہ کے آزاد کردہ ہیں ان کو اللہ نے بغیر کسی عمل اور نیک کام کے جنت میں داخل کیا ہے پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اتنا ہی یا اور بھی تمہارا ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا قیامت کے دن مومن روکے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے سبب سے لوگ غمگی ہوں گے تو کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار کے پاس سفارش کرائیں تاکہ ہمیں اس جگہ سے نجات ملے چنانچہ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ آدم آدمیوں کے باپ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں جگہ دی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتائے لہٰذا آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کریں کہ ہمیں اس جگہ سے نجات ملے حضرت آدم جواب دیں گے کہ میں آج اس کے لائق نہیں ہوں اور اس غلطی کو یاد کریں گے جو انہوں نے کی تھی یعنی درخت کا کھانا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور کہیں گے کہ تم حضرت لوح کے پاس جاؤ وہ پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا چنانچہ یہ لوگ نوح کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے کہ میں آج اس قابل نہیں ہوں اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے جو انہوں نے کی تھی یعنی اپنے رب سے بغیر علم کے سوال کرنا پھر کہیں گے لیکن تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ وہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ میں آج اس لائق نہیں ہوں اور اپنی تین باتیں یاد کریں گے جو انہوں نے کہی تھی لیکن تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالی نے تورات دی اور ان سے ہم کلام ہوا اور ان کے نزدیک کر کے سرگوشی کی وہ جواب دیں گے کہ میں آج اس قابل نہیں اور قتل نفس کی غلطی کے ارتکاب کو یاد کر کے کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کی روح اور اس کے کلمہ ہیں لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے وہ جواب دیں گے کہ میں آج اس قابل نہیں مگر تم محمد کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں رب سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہوں گا مجھے اجازت ملے گی جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ ہمیں گر پڑوں گا جس قدر اللہ کو منظور ہوگا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا پھر فرمائے گا کہ محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو قبول ہوگی اور مانگو دیا جائے گا آپ نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و سنا کروں گا جو اللہ مجھے سکھائے گا پھر میرے لئے ایک حد مقرر فرمائے گا میں جا کر ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا اور قطادہ نے کہا کہ میں نے انس کو یہ بھی کہتے سنا کہ میں جا کر ان کو دوزخ سے نکال لوں گا اور بہشت میں داخل کروں گا پھر میں لوٹ کر آوں گا اور اللہ کے گھر داخلہ کی اجازت چاہوں گا مجھے اجازت ملے گی جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑوں گا جتنی دیر تک اللہ کو منظور ہوگا مجھے اسی حال پر چھوڑ دے گا پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا شفاعت کرو قبول ہوگی مانگو دیا جائے گا آپ نے فرمایا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و سنا کروں گا جو اللہ مجھے سکھائے گا آپ نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی تو میں جا کر ان کو داخل کر دوں گا قطاداہ نے کہا کہ میں نے انس کو یہ بھی کہتے سنا کہ میں جا کر ان کو دوزخ سے نکال لوں گا اور بہشت میں داخل کروں گا پھر میں لوٹ کر آوں گا اور اللہ کے گھر میں داخلہ کی اجازت چاہوں گا مجھے اجازت ملے گی جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا جس قدر اللہ کو منظور ہوگا مجھے اسی حال پر چھوڑ دے گا پھر فرمائے گا کہ اے محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو قبول ہوگی اور مانگو دیا جائے گا آپ نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و سنا کروں گا جو اللہ مجھے سکھائے گا پھر میرے لئے ایک حد مقرر فرمائے گا میں جا کر ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا اور قطادہ نے کہا کہ میں نے انس کو یہ بھی کہتے سنا کہ میں جا کر ان کو دوزخ سے نکال لوں گا اور بہشت میں داخل کروں گا پھر میں تیسری بار لوٹ کر آوں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت ملے گی جب میں اس کو دیکھوں گا تو سجدہ ہمیں گر پڑوں گا اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا سفارش کرو قبول ہوگی مانگو دیا جائے گا آپ نے فرمایا میں سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و سنا کروں گا جو اللہ تعالی مجھے سکھائے گا آپ نے فرمایا کہ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں جا کر انہیں جنت میں داخل کراؤں گا قطادہ نے کہا کہ میں نے انس کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ دوزخ میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا بجز ان کے جن کو قرآن نے روک رکھا ہوگا یعنی قرآن کی رو سے جن پر دوزخ میں ہمیشہ رہنا واجب ہے انس کا بیان ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہی مقام محمود ہے جس کا تمہارے نبی سے وعدہ کیا گیا تھا عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم عبید اللہ کے چچا اپنے والد سوالح ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کو بلا بھیجا اور انہیں ایک خیمہ ہمیں جمع کیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ تم سبر کرو یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو میں حوز پر ہوں گا ثابت بن محمد سفیان ابن جریج سلمان احول تعووس حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تحجد کی نماز پڑھتے تو فرماتے کہ اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے تیرے ہی لیے تعریف ہے تو ہی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے تیرے ہی لیے تعریف ہے تو ہی نور ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا تو حق ہے تیری بات حق ہے تیرا وعدہ حق ہے اور ملاقات حق ہے جنت حق ہے اور دوزق حق ہے اور قیامت حق ہے اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لائیا اور تیرے ساتھ ایمان لائیا اور تجھ پر توقل کیا تیرے ہی پاس اپنا جھگڑا لاتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں تُو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر گناہ اور وہ گناہ جو تُو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب بخش دے تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں امام بخاری نے کہا کہ حقیس بن سعد اور ابو زبیر تابوس نے قیموں کے بجائے قیاموں کا لفظ بیان کیا اور مجاہد نے قیوم کے معنی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے اور حضرت عمر نے القیوم کے بجائے قیاموں پڑھا اور دونوں الفاظ مدح کے ہیں یوسف بن موسیٰ ابو اسامہ عمش خیسامہ عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں مگر انقریب اس سے اس کا پروردگار گفتگو کرے گا اس حال میں کہ اس کے اور پروردگار کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا اور نہ ہی کوئی پرداح حائل ہوگا علی بن عبداللہ عبدالعزیز بن عبدالصمد ابو عمران ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اپنے والد عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برطن اور وہاں کی تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے تمام برطن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور لوگوں کے درمیان اور اس عمر کے درمیان کہ وہ اپنے پروردگار کو جنت عدن میں دیکھ سکیں اللہ کے چہرے پر چادرے کبریائی کے سوا کوئی چیز حائل نہ ہوگی حمیدی سفیان عبد المالک بن عائین اور جامع بن ابی راشد ابو وائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر حضم کر لیا تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غزبناک ہوگا عبداللہ کا بیان ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کے طور پر اللہ بزرگو برتر کی کتاب قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّ الَّذِينَ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی تین آدمیوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا ایک وہ آدمی جس نے اپنے کسی سامان کے متعلق قسم کھا کر کہا کہ اسے اس سے زیادہ حقیمت مل رہی تھی جتنی اس نے دی اور وہ جھوٹا ہو دوسرے وہ جس نے عثر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال حضم کر سکے تیسرے وہ کہ جس نے ضرورت سے زائد پانی روک رکھا دیا نہیں تو اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل روک رکھتا ہوں جس طرح تُو نے ضرورت سے زائد چیز روک رکھی تھی جو تیرے ہاتھوں نے نہ بنائی تھی محمد بن مسنہ عبدالوحاب حیوب محمد ابن ابی بکراہ حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ اس حیعت پر گھوم کر آ گیا جس پر اس دن تھا جبکہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں جن میں چار مہینے حرام کے ہیں تین تو پیدر پیہ ہیں زل قاد زل حجہ محرم اور رجب مذر جو جمادی السانی اور شعبان کے درمیان ہے پھر فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کا دوسرا نام رکھیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ زل حجہ کا مہینہ نہیں ہے ہم نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ یہ بلداح مکہ نہیں ہے ہم نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ آپ خاموش رہے حتی کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کا دوسرا نام رکھیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ یوم نحر نہیں ہے ہم نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ تمہاری جانے اور تمہارا مال اور محمد بن سیرین نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام آبرویں تم پر حرام ہیں جس طرح تمہارا آج کا دن تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینہ میں حرام ہیں اور ان قریب تم اپنے رب سے ملوگے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا سن لو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو اور سن لو کہ حاضر غائب کو پہنچا دے امید ہے کہ جن کو پہنچا آیا جائے گا ان میں بعض ایسے ہوں جو بعض سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں گے اور محمد بن سیرین جب اس کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ سن لو میں نے پہنچا دیا سن لو میں نے پہنچا دیا موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد عاصم ابو عثمان حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ایک صاحب زادی کا لڑکا مرنے کے قریب تھا انہوں نے آپ کو بلا بھیجا کہ تشریف لائیں آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جو اللہ نے لے لی وہ اسی کی تھی اور جو اس نے دی تھی وہ بھی اسی کی تھی اور ہر شخص کی ایک مدت مقرر ہے اس لیے اسے چاہیے کہ وہ سبر کرے اور کار سواب کا خیال کرے صاحب زادی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خڑے ہوئے اور معاز رضی اللہ تعالی عنہ بن جبل اور ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے جب ہم لوگ اندر گئے تو لوگوں نے بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا اس وقت اس کی سانس سینے میں اکڑ رہی تھی میں خیال کرتا ہوں کہ شاید یہ بھی بیان کیا کہ گویا وہ پرانی مشک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے سعاد بن عبادہ نے ارض کیا کیا آپ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں عباد اللہ بن سعد بن ابراہیم یعقوب ابراہیم سوال بن قیسان عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت اور دوزخ دونوں نے اپنے رب کے پاس جھگڑا کیا جنت نے عرض کیا اے پروردگار اس کا جنت کیا حال ہے کہ اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو کمزور اور غریب ہوں گے اور دوزخ نے عرض کیا کہ مجھے تکبر کرنے والوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعہ اس کو عذاب دوں گا جس کو چاہوں گا اور تم دونوں میں سے ہر ایک بھر دی جائے گی آپ نے فرمایا کہ جنت کو تو اس طرح کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور دوزخ کے لئے جس کو چاہے گا پیدا کرے گا اور وہ اس میں ڈال دی جائیں گے دوزخ تین بار کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس میں اپنا قدم ڈال دے گا تو وہ دوزخ بھر جائے گی اور اس کے بعض حصے بعض حصوں سے مل جائیں گے اور وہ دوزخ کہے گی بس 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 حفظ بن عمر حشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے ہوں گے سزا کے طور پر آگ سے جھلز جائیں گے پھر اللہ تعالی ان کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے گا اور ہمام نے کہا کہ ہم سے قطادہ نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا موسی ابو عوانہ عمش ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمین کو ایک انگلی پر اور پہاڑ ایک انگلی پر درخت اور نہروں کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھے گا پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اور آیت وما قدر اللہ حق قدری ہی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس قدر کرنی چاہیے تھی پڑھ ہی سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر شریک بن عبداللہ بن ابی نمر قریب حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک رات جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تھے میں بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس رہا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت دیکھ سکوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر تک اپنی بیوی سے بات چیت کی پھر سو رہے پس جب رات کا آخری تہائی یا اس کا کوئی حصہ آ گیا تو آپ بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر آیت انہ فی خلق سماوات وال الارض واختلا فاللیل والنہار لآیات لعول الالباب تک پڑھی پھر آپ کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور مسواک کی پھر آپ نے گیارہ رکعتیں پڑھی پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو نے نماز کے لئے ازان کہی تو آپ نے دو رکعت نماز پڑھی پھر باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اسماعیل مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس عرش کے اوپر لکھا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب آگئی ہے آدم شعبہ عمش زید بن وحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جو صادق و مسدوق ہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا نتفاہ اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن اور چالیس رات جمع رہتا ہے پھر اسی طرح خون بستا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح خون کا لو تھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے جس کو چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے چنانچہ وہ اس کی روزی اس کی عمر اس کا عمل اور اس کا بدبخت یا نیک بخت ہو لکھتا ہے پھر اس میں روح پھونکتا ہے پس تم میں سے ایک جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس پر تقدیر کا لکھا قالب آتا ہے چنانچہ وہ دوزقیوں کے سے عمل کرتا ہے اور دوزق میں داخل ہوتا ہے اور تم میں سے ایک شخص دوزقیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزق کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو نوشتہ تقدیر غالب آتا ہے وہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے خلاد بن یحیہ عمر بن زر زر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ اسلام تمہیں کون سی چیز اس بات سے روکتی ہے کہ تم ہمارے پاس اس سے زیادہ آؤ جتنا تم آیا کرتے ہو تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم صرف تمہارے رب کے حکم سے اترتے ہیں جو ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے ہے اسی کے لئے ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کے سوال کا جواب تھا یحییہ وقیع عمش ابراہیم القمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا اور آپ خجور کی ایک لکڑی کے سہارے چل رہے تھے کہ یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو اور کسی نے کہا کہ مت پوچھو لیکن انہوں نے پوچھ ہی لیا آپ لکڑی پر سہارہ لے کر کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے تھا میں نے خیال کیا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے آپ نے فرمایا ویس آلون کا آنے روح اور لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا عمر ہے اور تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے وہ یہود ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے کہا نہ تھا کہ ان سے مت پوچھو اسماعیل مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اس کی راہ میں جہاد ہی کی غرض سے اور اس کے کلمات کی تصدیق کے لئے نکلا تو اللہ اس کا اس بات کا زامن ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے یا جس جگہ سے وہ نکلا ہے اس عجر یا غنیمت کے ساتھ واپس ہو محمد بن قصیر سفیان عمش ابو وائل حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کوئی آدمی حمیت کے لیے لڑتا ہے اور دوسرا شجاعت کے لیے لڑتا ہے اور کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کے لیے جنگ کی کہ اللہ کا بول بالا ہو وہ اللہ کی راہ ہے شہاب بن عباد ابراہیم بن حمید اسماعیل قیس مغیرا بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر ہمیشہ غالب آتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا عمر آ جائے گا یعنی قیامت حمید حمیدی ولید بن مسلم ابن جابر عمر بن حانی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا اور ان کو جھٹلانے اور مخالفت کرنے والے نقصان نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ لوگ اسی حال میں ہوں گے مالک بن یخامر نے کہا کہ میں نے معاز کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ شام میں ہوں گے معاویہ نے کہا کہ مالک بیان کرتا ہے کہ میں نے معاز کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ لوگ شام میں ہوں گے مالک اب یمان شعیب عبداللہ بن عبی حسین نافع بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مسالمہ قذاب کے پاس کھڑے ہوئے اس وقت وہ ہمراہیوں کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے تو ٹکڑا مانگے تو میں نہیں دوں گا اور تو اللہ تعالی کے حکم سے آگے بڑھ نہیں سکتا جو اس نے تیرے متعلق دے دیا ہے اور اگر تو پیٹ پھیرے گا تو اللہ تجھ کو ہلاک کر دے گا موسی بن اسماعیل عبدال واحد عمش ابراہیم القماح ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا اس وقت آپ ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر چل رہے تھے جو آپ کے پاس تھی ہم لوگ یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے ان میں بعض نے بعض سے کہا کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو بعض نے کہا مت پوچھو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں بری معلوم ہو بعض نے کہا کہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے چنانچہ ان میں سے ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا اے ابو القاسم روح کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خاموش ہو گئے تو میں نے خیال کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے آپ نے آیت ویس آلون کا آن روح پڑھی آمش نے کہا کہ ہماری قراءت میں اسی طرح ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور صرف اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے اور اس کے کلمہ کی تصدیق کے لئے گھر سے نکلا تو اللہ تعالی اس کے لئے اس بات کا زامن ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے یا اس کو اپنے گھر کی طرف عجر یا گنیمت کے ساتھ لوٹا دے مسدد عبدالوارس عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو عظم کے ساتھ کرو اور کوئی شخص تم میں سے یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر اس لیے کہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے اب الیمان شعیب زہری دوسری سند اسماعیل عبد الحمید سلمان محمد بن ابی عطیق ابن شہاب علی بن حسین حسین بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم واپس ہو گئے اور میری بات کا کچھ جواب نہیں دیا پھر میں نے سنا کہ آپ پیٹھ پھیر کر اپنی ران پر اپنا ہاتھ مار کر فرما رہے تھے کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے محمد بن سنان فلیح حلال بن علی حطا بن یسار حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے نرم کھیتیاں کہ جب ہوا زور سے چلتی ہے تو یہ ادھر ادھر جھک جاتی ہے اور جب ہوا ٹھہر جاتی ہے تو یہ بھی سیدھی ہو جاتی ہے کسی طرح مومن بلاؤں سے بچایا جاتا ہے لیکن کافر کی مثال ایسی ہے جیسے سنوبر کا سیدھا اور سخت درخت جب اللہ چاہتا ہے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے بن نافع شعیب زہری سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس وقت آپ ممبر پر تھے فرمایا کہ گزشتہ لوگوں کے مقابلہ میں تمہاری زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے نماز عثر سے قروب آفتاب کا وقت تورات والوں کو تورات دی گئی انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا پھر وہ لوگ آجز ہو گئے ان لوگوں کو ایک ایک قیرات عجر ملا پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی تو انہوں نے عثر کے وقت تک اس پر عمل کیا پھر وہ لوگ بھی آجز آ گئے ان لوگوں کو بھی ایک ایک قیرات عجر ملا پھر تم لوگوں کو بھی قرآن عطا کیا گیا اور تم نے غروب آفتاب تک اس پر عمل کیا تم لوگوں کو دو دو قیرات ملے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناوگے اور نہ چوری کروگے اور نہ زنا کروگے اور نہ اپنی اولاد کو قتل کروگے اور نہ کوئی بہتان اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے اللہ کے اختیار میں ہے چاہے تو اسے عذاب دے یا اس کو بخش دے معلہ بن عصد وحیب عیوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ اسلام کی ساٹھ بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اس سے ہر عورت حاملہ ہوگی اور ایسا بچہ جنے گی جو سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا چنانچہ اس رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے جن میں سے صرف ایک بیوی نے نہ تمام بچہ جنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ اسلام انشاء اللہ کہتے تو ان میں ہر عورت حاملہ ہوتی اور ایسے بچے جنتی جو سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے محمد عبدالوحاب ساقافی خالد حزا اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرابی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہوگا عرابی نے کہا پاکی نہیں ہے بلکہ یہ بخار ہے جو ایک بہت بوڑھے پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبروں کی زیارت کرائے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا ہی ہوگا ابن سلام حشیم حسین عبداللہ بن ابی قطادہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز سے سو گئے تھے یعنی نیند کے سبب صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری روحوں کو قبض کر لیا تھا اور جب چاہا اس کو واپس کر دیا چنانچہ لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اور وضو کیا یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو کر سفید ہو گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی یحییٰ بن قضاہ ابراہیم ابن شہاب ابو سلمہ اور عرج دوسری سند اسماعیل برادر اسماعیل محمد بن ابی عطیق ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یہود میں سے ایک شخص نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا مسلمان نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو تمام عالم والوں پر برکزیتہ بنایا تو یہودی نے بھی کہا قسم جس نے موسیٰ علیہ اسلام کو تمام دنیا والوں پر برکزیتہ بنایا مسلمان نے اس وقت اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تمانچاہ مار دیا وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں گیا اور آپ سے اپنا اور مسلمان کا حال بیان کیا جو گدرا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مجھ کو موسیٰ علیہ اسلام پر فضیلت نہ دو اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس وقت موسیٰ علیہ اسلام وہ بے ہوش ہو کر ہم سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا اللہ کی طرف سے ان کو اس سے مستثنہ کر دیا جائے گا اسحاق بن ابی عیسی یزید بن حارون شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مدینہ ہمیں دجال آئے گا تو پائے گا کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس لیے انشاء اللہ نہ تو دجال اس کے قریب آ سکے گا اور نہ ہی اس میں تعون آئے گا ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں گا یسراح بن صفوان بن جمیل لخمی ابراہیم بن سعد زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ایک کوئے کے پاس دیکھا اللہ کو جس قدر منظور تھا میں نے اس سے پانی کھینچا پھر اس کو ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے لے لیا ایک یا دو ڈول انہوں نے کھینچے اور کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہوں نے لے لیا تو وہ ڈول ان کے ہاتھ میں چرس بن گیا میں نے کسی پہلوان کو اس طرح پانی نکالتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے گرد مویشیوں کے باندھنے کے واسطے جگاہ بنا لی محمد بن علا ابو اسامہ برید ابو بردا حضرت ابو موسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس جب کوئی سائل آتا کبھی کبھی عطاہ السائل کے بجائے جاہ السائل کہتے یا کوئی ضرورت والا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرماتے کہ تم لوگ سفارش کرو عجر ملے گا اللہ تعالی اپنے رسول کی زبان پر وہی جاری کرے گا جو وہ چاہے گا یحییہ یحییہ عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو مجھ کو بخش دے اگر تو چاہے مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے مجھ کو رزق دے اگر تو چاہے چاہیے کہ عظم کے ساتھ دعا کرے وہ جو چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے عبداللہ بن محمد ابو حفظ عمر عزائی ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ بن مسعود حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ وہ اور حر بن قیس بن حسین حضاری حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے ساتھی کے متعلق اختلاف کر رہے تھے کہ وہ قزر تھے یا کوئی اور تھے پس ان دونوں کے پاس حضرت ابی بن قاب انساری گدرے ان کو حضرت ابن عباس نے بلائیا اور کہا کہ میں اور یہ میرے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے اس ساتھی کے متعلق اختلاف کر رہے ہیں جس سے ملنے کا راستہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے پوچھا تھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ان کا حال بیان کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے سلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ اسلام بنی اثرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کیا آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ جاننے والا ہو حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے کہا نہیں حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ ہاں ہمارا ایک بندہ خزر ہے موسیٰ علیہ اسلام نے ان کے ملنے کا راستہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مچھلی کو نشانی کر دیا اور کہا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم کر دو تو واپس ہو جاؤ وہیں پر خزر سے ملو گے حضرت موسیٰ علیہ اسلام مچھلی کے نشان کو دریا میں ڈھوڑتے ہوئے پھرے تو موسیٰ علیہ اسلام کے ساتھی نے موسیٰ علیہ اسلام سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہر گئے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو یاد دلانے سے شیطان ہی نے بھولا دیا حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے پھر دونوں الٹے پاؤں وہیں پر آئے چنانچہ ان دونوں نے خزر کو پایا اور پھر ان کا وہی قصہ ہوا جو اللہ نے سورہ قحف میں بیان کیا ابو الیمان شعیب زہری حضرت ابو حریرہ ابو الیمان شعیب زہری دوسری سند احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم انشاء اللہ کل خیف بنی کی نانا ہمیں اتریں گے جہاں انہوں نے کفر پر قسمیں کھائی تھی اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا مقصد محسب ایک مقام کا نام ہے تھا عبداللہ بن محمد ابن عینا عمر عبدالعباس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا لیکن اس کو پتاح نہیں کیا تو آپ نے فرمایا ہم انشاءاللہ کل لوٹ جائیں گے تو مسلمانوں نے کہا کیا بغیر فتاح کیے ہوئے ہم لوگ واپس ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کہ پھر کل صبح کو جنگ کرو چنانچہ صبح کو ان لوگوں نے جنگ کی اور بہت سے مسلمان زخمی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم انشاءاللہ واپس ہو جائیں گے اس سے مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے علی بن عبداللہ سفیان عمر اقریمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالی آسمانوں میں کوئی حکم سادر کرتا ہے تو فرشتے اس کے حکم کے سامنے آجزی کے ساتھ اپنے پر مارتے ہیں ان سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر مارنے سے نکلتی ہے علی اور دوسرے لوگوں نے صفوان فا کے فتحہ کے ساتھ روایت کیا ہے پھر وہ حکم فرشتوں میں جاری کرتا ہے جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہت دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا جواب دیتے ہیں اس نے حق فرمایا ہے علی نے کہا ہم سے سفیان نے انہوں نے اکریمہ سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی طرہ روایت کی سفیان نے کہا کہ امرو نے کہا کہ میں اکریمہ سے سنا انہوں نے کہا ہم سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا علی کا بیان ہے کہ میں cen سفیان سفیان سے کہا کہ امرو بن دینار نے اس طرح کہا کہ میں نے اکریمہ سے اس طرح سنا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے تو سفیان نے کہا ہاں میں نے سفیان سے کہا کہ ایک شخص نے بواستہ امرو اکریمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں مرفوعاں روایت کیا کہ انہوں نے فضاء پڑھا سفیان نے کہا کہ یہی ہماری قراءت ہے یہیہ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب ابو اسامہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ تعالی کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن پڑھنے کو سنتا ہے اور ان کے ایک ساتھی نے بیان کیا کہ یا تغنہ بالقرآن قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا سے مقصد آپ کا زور سے پڑھنا ہے عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش ابو سوال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا اے آدم تو آدم علیہ اسلام کہیں گے لبئی کا وسعادی کا پھر صدا آئے گی کہ اللہ تعالی تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے ایک گروہ دوزخ میں بھیجنے کے لئے نکال عبید بن اسماعیل ابو اسامہ ہشام اپنے والد وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ پر کیا آپ کو آپ کے پروردگار نے حکم دیا کہ ان کو جنت میں گھر کی خوشخبری سنا دیجئے اسحاق عبدالسمد عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار عبداللہ بن دینار ابو ابو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دے کر فرماتا ہے کہ اللہ تعالی خلاں سے اور زمین والوں میں اس کے لئے قبولیت رکھ دی جاتی ہے قتیبہ بن سعید مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تم پر باری باری آتے ہیں اور یہ نماز اثر اور نماز فجر کے وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر وہ فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں جو تمہارے ساتھ رات کو رہ چکے ہوتے ہیں اللہ 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 تعالی ان فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ واقف ہوتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور جس وقت ہم ان کے پاس سے آئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے محمد بن بشار قندر شعباح واصل معرور ابو ذر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور خوش خبری دی کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اگرچہ اس نے چوری کی ہو اگرچہ اس نے زنا کیا ہو آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے چوری کی ہو اگرچہ اس نے زنا کیا ہو مسدد ابو الاحوص ابو اسحاق حمدانی حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و رسول نے فرمایا کہ اے فلان جب تو اپنے بستر پر جائے تو یوں کہہ لیا کر کہ اللہم اسلمتو نفسی لیہ لیہ و بجہتو وجہی لیہ لیہ و فوزتو امری لیہ و الجعتو زہری لیہ رغبطا و رہبطا لیہ لیہ مل جا ولا من جا من کا اللہ لیہ آمنتو بکتابك اللذی انزلتا وبنبی اللذی ارسلتا پھر اگر تم اس رات میں مر جاؤگے تو فطرت یعنی دین اسلام پر مروگے اور اگر صبح کروگے یعنی زندہ رہے تو عجر کو پہنچوگے قطعبہ بن سعید سفیان اسماعیل بن ابی خالد عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جنگ احزاب کے دن دعا فرمائی کہ اے اللہ کتاب کے اتارنے والے جلدی حساب لینے والے کافروں کے جتھے کو حضیمت دے اور ان کے پاؤں ڈگمگا دے اور حمیدی نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے ابی خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا مسدد حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے آیت وَلَا تَجْهَر بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کے متعلق روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پوشیدہ تھے جب آپ اپنی آواز بلند کرتے اور مشرقین اس کو سنتے تو قرآن اور اس نازل کرنے والے کو برا بھلا کہتے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھو اور نہ آہستہ آہستہ پڑھو حید بن مسیب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے رات اور دن کو میں ہی گردش دیتا ہوں ابو نعیم عمش ابو سوالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا میری وجہ سے وہ اپنی خواہش کو اور کھانے اور پینے کو چھوڑتا ہے اور روزہ ڈھال ہے اور روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی جس وقت روزہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی جس وقت اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزہ دار کے موہ کی پو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر حمام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک بار حضرت عیوب ننگے نہا رہے تھے تو سونے کی ٹڈیوں کا ایک گروہ ان پر گرنے لگا وہ اپنے کپڑے میں اس کو بھرنے لگے ان کے پروردگار نے آواز دی اے ایوب کیا میں نے تجھ کو اس سے مستثنہ نہیں کر دیا تھا جو تم دیکھ رہے ہو حضرت عیوب علیہ اسلام نے کہا اے رب لیکن مجھے آپ کی برکت کی طرف سے بے نیازی نہیں ہو سکتی اسمعیل مالک ابن شہاب ابو عبداللہ اغر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ہمارا بابرکت اور بلند پروردگار ہر رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے جب کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے پھر فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کو قبول کروں اور کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اس کو بخش دوں ابو الیمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم آخر میں دنیا میں آنے والے ہیں قیامت میں سب سے آگے ہوں گے اور اسی سند سے مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا زہیر بن حرب ابن فزیل عمارہ ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ اسلام نے آپ سے کہا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے پاس کھانا لے کر آئی ہیں ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام کہ دی جئے اور موطی کے ایک محل کی خوش خبری سنا دی جئے جس میں شورو غل نہ ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی شخص کے قلب پر گزرا محمود عبد الرزاق ابن جریج سلمان احول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تحجد پڑھتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو ان میں ہے سب کا رب ہے تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور تیرا کہنا حق ہے اور تیری ملاقات حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزق حق ہے اور تمام نبی حق ہیں اور قیامت حق ہے اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لائیا اور تیرے ساتھ ایمان لائیا تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف سے جھگڑا کیا اور تجھ سے ہی فیصلہ چاہا تو تُو میرے اگلے اور پچھلے اور پوشیدہ اور ظاہر سب گناہ بخش دے اے اللہ تُو ہی میرا پروردگار ہے کوئی معبود نہیں مگر صرف تُو ہی ہے حجاج بن منحال عبداللہ بن عمر نمیری یونس بن یزید ایلی زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرواہ بن زبیر سعید بن مسیب القماہ بن وقاس اور عبید اللہ بن عبداللہ سے حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ عفق کے متعلق جس سے اللہ تعالی نے ان کی براعت ظاہر کر دی تھی یہ حدیث سنی اور ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا بیان کیا جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرا گمان نہ تھا کہ اللہ تعالی میری براعت میں کوئی وحی نازل فرمائے گا جو پڑھی جائے گی اور اپنے دل میں اپنی شان حقیر جانتی تھی کہ اللہ تعالی میرے متعلق اس طرح کلام کرے کہ قیامت تک پڑھی جائے بلکہ مجھے بس یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعہ اللہ تعالی میری براعت ظاہر فرمائے گا چنانچہ اللہ تعالی نے دس آیتیں ان اللہزین جاؤو بالعفقی عصبہ تم منکم نازل فرمائیں قطعبہ بن سعید تو جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لے اس کا گناہ نہ لکھو اگر وہ اس پر عمل کر لے تو ایک گناہ لکھ لو اور اگر وہ اس کو میری وجہ سے چھوڑ دے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھو اور جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھو اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو دس گناہ سے سات سو گناہ تک لکھ لو اسماعیل بن عبداللہ سلمان بن بلال معاویہ بن ابی مزرد سعید بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مخلوق کو پیدا کر کے اس سے فارغ ہوا تو رحم رشتہ کھڑا ہوا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھہر اس نے عرض کیا کہ یہ قطع رحم سے تیری پناہ مانگنے والے کا مقام ہے اللہ تعالی نے فرمایا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اس سے ملوں جو تجھ کو ملائے اور اس سے تعلق توڑ لوں جو تجھ کو قطع کرے اس نے عرض کیا ہاں اے میرے رب اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیرا مقام یہی ہے ابو حریرہ نے یہ آیت پڑھی کیا عجب ہے کہ اگر تم مالک بن جاؤ تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتہ داریوں کو کاٹنے لگو مسدد سفیان عبید اللہ زید بن خالد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے بعض بندے میرے ساتھ کفر کرنے والے اور بعض مجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے اسماعیل مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کے ملنے کو پسند کرتا ہوں ابو الیمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو میرے متعلق کرتا ہے اسماعیل مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے وسیعت کی کہ اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا لہٰذا جب وہ مر جائے تو اس کو جلا ڈالو اور نصف حصہ خشکی میں اور نصف حصہ سمندر میں بکھیر ڈالو اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی نے اس پر خدرت پائی تو اس کو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دے گا اللہ تعالی نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے اس حصہ کو جو اس میں تھا یکجا کر دیا اور خشکی کو حکم دیا تو اس نے بھی اس حصہ کو جو اس میں تھا یکجا کر دیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا کہ تیرے ڈر سے ایسا کیا اور تو اس کو خوب جانتا ہے اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا احمد بن اسحاق امرو بن عاصم حمام اسحاق بن عبداللہ عبدالرحمن بن عبی عمرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندہ گناہ کا مرتقب ہوا کبھی آپ نے اسابا زمبا فرمایا اور کبھی آپ نے ازنبا زمبا فرمایا اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا کبھی ازنبتو فرمایا اور کبھی آپ نے اسابتو فرمایا تو اس کے پروردگار نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور اس پر معاخضہ کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے پھر جب تک اللہ کو منظور ہوا وہ بندہ ٹھہرا رہا پھر گناہ کو پہنچا یا فرمایا گناہ کیا تو عرض کیا اے میرے پروردگار پھر میں گناہ کو پہنچا یا فرمایا گناہ کیا تو مجھے بخش دے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس پر معاخضہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا جب تک کہ اللہ کو منظور ہوا وہ بندہ ٹھہرا رہا پھر اس نے گناہ کیا اور بعض دفعہ فرمایا کہ گناہ کو پہنچا اس نے کہا اے میرے رب میں گناہ کو پہنچا یا گناہ کیا تو مجھے بخش دے اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور اس پر معاخضہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا تین بار فرمایا لہٰذا جو چاہے کرے عبداللہ بن عبی اسود معتمر معتمر کے والد سلیمان قطاداہ حقبہ بن عبدالغافر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے گزشتہ لوگوں میں سے ایک کا تذکرہ کیا یا اس طرح فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ تھے اس کے متعلق آپ نے کچھ فرمایا یعنی اللہ نے اس کو مالو اولاد سب کچھ دیا تھا جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا انہوں نے جواب دیا کہ بہت اچھے باپ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں بھیجی اگر اللہ تعالی نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے عذاب دے گا اس لیے دیکھو کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا یہاں تک کہ جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو مجھے پیس ڈالنا فسحقونی یا اسکندریہ فرمایا جس دن تیز آندھی آئے اس میں مجھ کو اڑا دینا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے میرے رب کی کہ اس نے اپنے بیٹوں سے اس پر احد لیا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کو تیز آندھی کے دن ہوا میں اڑا دیا پھر اللہ بزرگو برتر نے فرمایا کن ہو جا تو وہ شخص سامنے کھڑا تھا اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو نے یہ جو کچھ کیا اس پر کس چیز نے آمادہ کیا اس نے جواب دیا کہ تیرے خوف نے مخافتو کا یا فراکن من کا فرمایا آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی نے اس کی تلافی جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اس پر رحم کیا اور دوسری بار فرمایا کہ اس کے سوا کوئی تلافی نہ فرمائی سلمان کا بیان ہے کہ میں نے ابو عثمان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سلمان سے سنا ہے مگر یہ کہ انہوں نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ اذرونی فی البحری یا جیسا کہ بیان کیا ہم سے موسیٰ نے بواستہ محتمر حدیث بیان کی اس میں لم یب طعر کا لفظ بیان کیا اور خلیفہ نے کہا کہ ہم سے محتمر نے حدیث بیان کی تو انہوں نے لم یب طعز کا لفظ بیان کیا قطادہ نے اس کی تفسیر لم ید داقر بیان کی ہے یوسف بن راشد احمد بن عبداللہ ابو بکر بن عیاش حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میری شفاعت قبول کی جائے گی میں ارز کروں گا کہ اے پروردگار اس شخص کو بخش دے جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو چنانچہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے پھر میں ارز کروں گا اس شخص کو جنت میں داخل کر دے جس کے دل میں ذراہ برابر ایمان ہے انہیں رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ میں گویا رسول اللہ کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں جن سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا سلمان بن حرب حماد بن زید معبد بن حلال پانازی سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم بسراہ کے کئی آدمی ایک جگہ جمع ہوئے اور انہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کے پاس گئے اپنے ساتھ ثابت بنانی کو بھی لے چلے تاکہ وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے لئے شفاعت کی حدیث کے متعلق پوچھیں اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محل میں تھے ہم نے داخل ہونے کی اجازت چاہی انہوں نے اجازت دی اس وقت وہ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ثابت سے کہا کہ ان سے شفاعت کی حدیث سے پہلے کوئی چیز نہ پوچھنا چنانچہ ثابت نے کہا اے ابو حمزہ یہ تمہارے بھائی بسراہ والے ہیں اور تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ تم سے شفاعت کی حدیث پوچھیں انہوں نے کہا ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ دریا کی طرح موج ماریں گے بے قرار ہوں گے تو یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے پروردگار کے پاس ہماری شفاعت کیجئے وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں پھر یہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے قلیم ہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے وہ جواب دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کی روح اور اس کا قلمہ ہے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ لوگ میرے پاس آئیں تو میں کہوں گا میں اس کا اہل ہوں میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اجازت ملے گی اور اللہ میرے دل میں ایسے قلمات ڈال دے گا جو اب مجھے یاد نہیں اور میں انہی قلمات سے اس کی حمد بیان کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا پھر اللہ کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا مانگو دیا جائے گا شفاعت کرو قبول ہوگی میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت حکم ہوگا کہ جس کے دل میں ایک جو برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو چنانچہ میں جاؤں گا اور یہ کروں گا پھر لوٹ کر آوں گا اور انہی قلمات سے اس کی حمد بیان کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا تو کہا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا مانگو دیا جائے گا اور شفاعت کرو قبول ہوگی میں عرض کروں گا اے رب میری امت میری امت تو کہا جائے گا کہ جاؤ اور دوزخ میں سے اس شخص کو نکال لو جس کے دل میں ذراہ یا رائی کے برابر ایمان ہو میں جاؤں گا ایسا ہی کروں گا پھر لوٹ کر آوں گا اور انہی قلمات سے اس کی حمد بیان کروں گا پھر سجدے میں گر جاؤں گا تو کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا مانگو دیا جائے گا شفاعت کرو قبول ہوگی میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت اللہ تعالی فرمائے گا کہ جاؤ اور اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کم ایمان ہو میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا سعید کا بیان ہے کہ جب ہم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے نکلے تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ کاش ہم لوگ حسن بسری کے پاس چلتے جو اس وقت ابو خلیفہ کے مکان میں چھپے ہوئے تھے اور ان سے وہ حدیث بیان کرتے جو ہم سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے چنانچہ ہم لوگ ان کے پاس آئے انہیں سلام کیا انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی ہم نے کہا کہ اے ابو سعید ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کے پاس سے آئے ہیں شفاعت کے متعلق جیسی حدیث انہوں نے بیان کی ہم نے ویسی نہیں سنی انہوں نے بیان کیا جب اس آخری مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا اور بیان کرو ہم نے کہا اس سے زیادہ انہوں نے بیان نہیں کیا انہوں نے کہا انف رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ وہ حوش و حواس میں تھے بیس سال کا عرصہ ہوا مجھ سے یہ حدیث بیان کی میں نہیں جانتا کہ وہ بھول گئے یا اس لیے اس کے ذکر کو ناپسند کیا کہ لوگ بھروسہ کر بیٹھیں اور عمل چھوڑ دیں ہم نے کہا اے ابو سعید ہم سے بیان کیجئے تو وہ ہن سے اور کہا سچ ہے انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے میں تم سے وہ حدیث بیان کر دوں انف رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے اسی طرح بیان کیا جس طرح تم سے بیان کیا پھر کہا کہ آپ نے فرمایا میں چوتھی بار لوٹ کر آؤں گا اور انہی کلمات سے اس کی حمد بیان کروں گا پھر سجدہ میں گر جاؤں گا تو اللہ کہے گا کہ محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا مانگو دیا جائے گا شفاعت کرو قبول ہوگی میں عرض کروں گا اے رب مجھے ان لوگوں کی اجازت دے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ قسم ہے میری عزت و جلال کی اور عظمت و قبریائی کی کہ میں دوزخ سے اس کو نکال دوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو محمد بن قالد عبیداللہ بن موسیٰ اسرائیل منصور ابراہیم عبیدہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا اور دوزخ والوں میں دوزخ سے سب سے پیچھے نکلنے والا ایک آدمی ہوگا جو گھسٹ کر نکلے گا اس کا پروردگار اس سے فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار جنت تو بھری ہوئی ہے اللہ تعالی اس سے تین بار یہ فرمائے گا اور ہر بار وہ یہی جواب دے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے اللہ تعالی فرمائے گا کہ تیرے لیے دنیا کی تراہ دس گناہ ہے علی بن حجر عیسی بن یونس عامش خیسماہ عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی سے اس کا رب اس طرح کلام فرمائے گا کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا تو اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال کے سیوا کچھ نظر نہ آئے گا اور بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال ہی نظر آئیں گے اور اپنے آگے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی پس دوزخ سے بچو اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی کے عوض کیوں نہ ہو اعمش نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو نے مرہ نے خیسمہ کے واسطہ سے اسی طرح نکل کیا اور اس میں اتنا زیادہ ہے اگرچہ اچھی بات ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو عثمان بن ابی شہباہ جریر منصور عبیدہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود کا ایک عالم آپ کے پاس آیا اور کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمین کو ایک انگلی پر اور پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور دیگر تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھائے گا پھر ان کو ہلا کر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اس بات کو پسند کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہن سے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک کھل گئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ سَيْ يُشْرِكُونَ تَكْ مسدد ابو عوانہ قطادہ صفوان بن محرز سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرگوشی کے متعلق اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے پروردگار سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا پھر فرمائے گا کہ تم نے فلان فلان کام کیے تھے وہ عرض کرے گا ہاں اور اس طرح اس سے اقرار کرا لے گا تو فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوچھی کی تھی آج میں ان کو بخش دیتا ہوں اور آدم کا بیان ہے کہ ہم نے شیبان سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے قطاداہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے صفوان نے بیان کیا انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یہیہ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بحث کرنے لگے موسیٰ نے کہا کہ تم وہی آدم علیہ السلام ہو جنہوں نے اپنی اولاد کو جنت سے نکال دیا آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو کہ اللہ تعالی نے تم کو اپنی پیغمبری اور کلام سے برگزیدہ کیا ہے پھر تم مجھے اس چیز پر ملامت کرتے ہو جو میرے حق میں میرے پیدا ہونے سے پہلے مقدر ہو چکی ہے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے مسلم بن ابراہیم حشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کاش ہم اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کراتے تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے چنانچہ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کر آیا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتائے ہمارے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور اپنی خطا بیان کریں گے جس کے مرتقب ہوئے تھے عبد العزیز بن عبداللہ سلمان شریک بن عبداللہ حضرت ابن مالک سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج ہوئی تو وحی کے پہنچنے سے قبل آپ کے پاس تین فرشتے آئے اس وقت آدمی خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے ایک نے کہا ان میں وہ کون ہیں جن کی تلاش میں ہم ہیں بیچ والے نے اشارہ سے بتایا کہ ان میں سب سے اچھے ہیں پچھلے فرشتے نے کہا کہ ان میں جو بہتر ہے ان کو لے لو اس رات کو یہی ہوا پھر دوسری رات آنے تک ان فرشتوں کو نہیں دیکھا دوسری رات کو وہ فرشتے آئے آپ کا دل ان کو دیکھ رہا تھا اور آنکھیں سوئی ہوئی تھیں انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتے ان فرشتوں نے آپ سے کوئی بات کی اور اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لے جا کر رکھ دیا جبرائیل نے اس کام کو سنبھالا انہوں نے گلے سے لے کر دل کے نیچے تک سینہ کو چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کو خواہشات سے خالی کیا اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا آپ کے پیٹ کو خوب صاف کیا پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برطن ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا اس سے آپ کے سینہ اور حلق کو بھرا پھر اس کو برابر کر دیا پھر آپ کو آسمان دنیا تک لے چڑھے اور اس کے ایک دروازے کو کھٹ کھٹایا آسمان والوں نے پوچھا کون انہوں نے جواب دیا جبریل انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان لوگوں نے پوچھا کیا بلائے گئے ہیں کہا ہاں انہوں نے کہا خوب اچھے آئے خوش آمدید آسمان والے اس سے خوش ہو رہے تھے آسمان والے فرشتوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک کہ ان کو بتلا نہ دے آپ نے آسمان دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا آپ سے جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کے باپ ہیں ان کو سلام کیجئے آپ نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ تمہارا آنا مبارک ہو اے میرے بیٹے تم اچھے بیٹے ہو اس وقت آپ کی نظر دو نہروں پر پڑی جو پہ رہی تھیں آپ نے فرمایا اے جبریل یہ دو نہریں کیسی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نیل اور فرات کا منبع ہے پھر اسی آسمان میں آپ کو لے کر پھرانے لگے آپ ایک نہر کے پاس سے گزرے جس پر موتی اور زمرد کے محل بنے ہوئے تھے آپ نے ہاتھ مارا تو معلوم ہوا کہ وہ مشک ہے آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوسر ہے جو آپ کے لئے آپ کے رب نے رکھ چھوڑی ہے پھر دوسرے آسمان پر لے گئے تو فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے فرشتوں نے کیا تھا کہ کون تو انہوں نے کہا کہ جبریل انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے پوچھا کیا بلائے گئے ہیں کہا ہاں انہوں نے کہا تمہارا آنا مبارک ہو پھر تیسرے آسمان پر لے گئے اور ان فرشتوں نے بھی وہی پوچھا جو پہلے اور دوسرے آسمان والوں نے پوچھا تھا پھر چوتھے آسمان پر لے گئے تو وہاں پر بھی فرشتوں نے وہی گفتگو کی پھر پانچوے آسمان پر لے گئے تو وہاں بھی فرشتوں نے اسی طرح گفتگو کی پھر چھٹے آسمان پر لے گئے تو وہاں بھی فرشتوں نے اسی طرح گفتگو کی پھر ساتویں آسمان پر لے گئے تو وہاں بھی فرشتوں نے اسی طرح گفتگو کی ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی انہوں نے ان کا نام لیا جن میں ادریس علیہ السلام کا دوسرے آسمان پر اور حارون علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر اور پانچویں آسمان پر جن کا نام مجھے یاد نہیں رہا اور ابراہیم علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلام ہونے کی فضیلت کی بنا پر ملنا مجھے یاد نہیں رہا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو یہ گمان نہ تھا کہ مجھ سے زیادہ بلندی پر کوئی شخص جائے گا پھر آپ کو اس سے بھی اوپر لے گئے جس کا علم اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہیں یہاں تک کہ صدرات المنتحہ کے پاس پہنچے پھر اللہ رب العزت سے نزدیک ہوئے اور اس قدر نزدیک ہوئے جیسے کمان کے دو کونے بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوئے پھر اللہ تعالی نے آپ کو وحی بھیجی جو وحی بھیجی اس میں یہ تھا کہ آپ کی امت پر دن رات پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر نیچے اترے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور کہا اے محمد تمہارے رب نے تم سے کیا اہد لیا آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دن رات پچاس نمازیں پڑھنے کا اہد لیا ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اس لیے لوٹ جاؤ اپنے رب سے اپنے لیے اور اپنی امت کے واسطے تخفیف کراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کی طرف رخ کیا وہ یا آپ ان سے مشورہ لینا چاہتے تھے جبرائیل نے مشورہ دیا کہ ہاں اگر آپ کی خواہش ہو چنانچہ جبرائیل آپ کو اللہ تعالی کے پاس لے گئے آپ نے اپنی پہلی جگہ پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے رب نمازوں میں ہم پر کمی فرما میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اللہ تعالی نے دس نمازیں کم کر دیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے روک لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو اسی طرح اپنے رب کے پاس بھیجتے رہے حتیٰ کہ نمازیں پانچ رہ گئیں پھر پانچ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے بھی کم نمازیں پڑھوانا چاہیں لیکن وہ ضعیف ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا تمہاری امت تو جسم بدن آنکھ اور کان کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے لہٰذا واپس جاؤ تمہارا رب تمہاری نمازوں میں کمی کر دے گا ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی طرف دیکھتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لیں اور جبرائیل علیہ السلام اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے چنانچہ پانچویں بار بھی آپ کو لے گئے آپ نے عرض کیا اے میرے رب میری امت کے جسم ناتما ہیں اور ان کے دل اور کان اور ان کے بدن کمزور ہیں اس لیے ہم پر تخفیف فرما اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لبئیکا وسعدئیکا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی جو میں نے تم پر فرض کیا تھا وہ امیل کتاب لوہ محفوظ میں ہے اللہ نے فرمایا ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ہے اس لیے پانچ نمازیں جو تم پر فرض ہوئیں لوہ محفوظ میں پچاس ہی رہیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیا کہا آپ نے کہا ہمارے رب نے ہماری نماز میں بہت کمی فرما دی ہر نیکی کا دس گناہ ثواب عطا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے بنی اسرائیل سے اس سے بھی کم کا مطالبہ کیا تھا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا لہٰذا لوٹ کر اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس میں کمی کراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اللہ کی قسم مجھے اپنے سے شرم آتی ہے اس لیے کہ میں بار بار اس کے پاس جا چکا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ کا نام لے کر اترو راوی کا بیان ہے کہ آپ بیدار ہوئے تو اس وقت آپ مسجد حرام میں تھے یحییٰ بن سلیمان ابن وحب مالک زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جنت والوں کو پکارے گا اے جنت والوں جنت والے جواب دیں گے اے پروردگار ہم حاضر ہیں پہلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اللہ فرمائے گا کیا تم لوگ خوش ہو وہ جواب دیں گے کہ اے رب ہم کیوں نہ خوش ہوں جبکہ تو نے ہم کو وہ چیز عطا کی ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی تو اللہ تعالی فرمائے گا کیا تم کو اس سے بہتر کوئی چیز نہ دوں وہ لوگ عرض کریں گے کہ اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہوگی اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کروں گا اب اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا محمد بن سینان فلیح بلال عطا بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گفتگو فرما رہے تھے اس وقت آپ کے پاس ایک دہاتی بھی بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا اللہ تعالی فرمائے گا جو کچھ تو چاہتا ہے کیا تیرے پاس موجود نہیں وہ کہے گا ہاں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں چنانچہ وہ جلدی کرے گا اور پلک جپکنے سے پہلے اس کا اگنا اور بڑھنا اور کٹنا سب ہو جائے گا اور پہاڑوں کی طرح غلے کے امبار لگ جائیں گے اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے ابن آدم تو اس کو لے لے کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی عربی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو قریشی یا انساری پائیں گے اس لیے کہ یہی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ہم تو کاشتکاری نہیں کرتے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیئے اللہ تعالی کا اپنے حکم کے ذریعے اور بندوں کا دعائے و ترزع اور رسالت اور خدا کا حکم پہنچانے کے ذریعہ یاد کرنے کا بیان اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور ان کے سامنے نوح کی خبر بیان کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر میرا رہنا اور اللہ کی نشانیوں کو یاد دلانا تم پر شاک ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا پس تم اپنے شریکوں کو جمع کر لو اور اپنی تجویز پر اتفاق کر لو پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارا کام تمہارے لیے غم کا سبب ہو پھر جو کچھ میرے حق میں کرنا ہو کر لو اور مجھے محلت نہ دو پس اگر تم نے موہ پھیرا تو میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر اللہ کے زمان ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں غمہ کے معنی غم اور تنگی ہے مجاہد نے کہا قضو و علیہ عقض کے معنی میں بولا جاتا ہے اور مجاہد نے کہا کہ وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَآجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَا قَلَامَ اللَّهِ سے مراد ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں اور جو آپ پر اتارا گیا ہے اگر اسے کوئی آ کر سنیں تو اس وقت تک امن و امان میں ہے جب تک کہ وہ آتا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر جاتا ہے جہاں سے آیا ہے نبا العظیم سے مراد قرآن ہے سوابہ کے معنی ہے کہ دنیا میں حق بات کہی اور اس پر عمل کیا قطعبہ بن سعید جریر منصور ابو وائل عمرو بن شرحبیل عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تُو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے میں نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کے بعد کون سا ہے فرمایا وہ یہ کہ تُو اپنی اولاد اس خوف سے قتل کر دے کہ تیرے ساتھ کھائے گی میں نے پوچھا پھر کون سا آپ نے فرمایا کہ تُو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے حمیدی سفیان منصور مجاہد ابو معمر عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس دو ساقافی اور ایک قریشی یا دو قریشی اور ایک ساقافی اکٹھے ہوئے ان کے پیٹوں میں چربی بہت تھی بہت موٹے تھے لیکن ان کے دلوں کی سمجھ کم تھی ان میں سے ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں اللہ تعالی اس کو سنتا ہے دوسرے نے کہا کہ ہم اگر زور سے بولیں تو وہ سن لیتا ہے اور اگر ہم آہستہ بولیں تو وہ نہیں سنتا تیسرے نے کہا اگر وہ اس کو سن لیتا ہے جو ہم زور سے بولیں تو اس کو بھی سنے گا جو ہم آہستہ بولیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْحَدَا عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْسَارُكُمْ علی بن عبداللہ حاتم بن بردان ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم لوگ اہلِ کتاب سے ان کی کتابوں کے متعلق کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو اللہ کی تمام کتابوں سے نہیں ہے تم اس کی تلاوت کرتے ہو خالص ہے اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے عبالیمان شعیب زہری عبیداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اے مسلمانوں کی جماعت تم اہلِ کتاب سے کیوں کر کسی چیز کے متعلق پوچھتے ہو حالانکہ تمہاری کتاب وہ ہے جو اللہ نے تمہارے نبی پر نازل کی ہے اللہ کی سب سے نئی کتاب ہے خالص ہے اس میں کوئی آمیزش نہیں اور اللہ نے تم سے بیان کیا ہے کہ اہلِ کتاب نے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض وہ تھوڑی قیمت وصول کریں تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے کیا اس کے متعلق ان لوگوں سے پوچھنے کو منع نہیں کرتا اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ تم سے ان چیزوں کے متعلق پوچھتے ہو جو تم پر نازل کی گئی ہیں قتیباہ بن سعید ابو عوانہ موسیٰ بن ابی عائشہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے اللہ کے قول لا تحرک بھی لسانکا کے متعلق روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترنے سے سخت بار ہوتا تھا اور آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے مجھ سے ابن عباس نے کہا کہ میں دونوں ہونٹ تمہارے سامنے ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے سعید نے کہا کہ عباس رضی اللہ تعالی انہما اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے اسی طرح میں بھی تمہارے سامنے ہلاتا ہوں اور کہہ کر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے کہا اللہ بزرگو برتر نے آیت لا تحر رک بھی لسان کا لتا عجال بھی نازل فرمائی انہوں نے کہا کہ جماع سے مراد سینہ ہمیں محفوظ کرنا ہے تاکہ پھر اس کو پڑھیں پھر جب اس کو پڑھ لیں تو اس کو پڑھنے کی پیروی کیجئے یعنی اس کو کان لگا کر سنیئے اور خاموش رہیے پھر ہمارے ذمہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبرائیل آتے تو آپ اس کو سنتے اور جبرائیل چلے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ اسلام نے پڑھ کر سنایا تھا عمر بن زراراہ حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تعالی کا قول وَلَا تَجْهَر بِفَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کے متعلق روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں چھپے چھپے رہتے تھے جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے جب مشرقین اس کو سنتے تو قرآن اور اس کے اتارنے والے اور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا یعنی زور سے نہ پڑھئے کہ مشرقین سنیں اور قرآن کو برا بھلا کہیں اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ کے ساتھی نہ سن سکیں اور اس کا درمیانی طریقہ تلاش کیجئے یعنی نہ بہت زور سے پڑھئے کہ مشرقین سن لیں اور نہ اتنا آہستہ کہ ساتھی بھی سن نہ سکیں عبید اللہ بن اسماعیل ابو اسامہ حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت وَلَا تَجْهَر بِفَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا دعا کے بارے میں اتری ہے اسحاق ابو عاصم ابن جریج ابن شہاب ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو خوش آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں اور دوسرے لوگوں نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ اس کو زور سے نہیں پڑھتا قطیبہ جریر عامش ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ حسد رشق صرف دو شخصوں پر کیا جا سکتا ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور وہ اس کو رات دن تلاوت کرتا ہو اور دوسرا کہے گا کاش مجھے بھی دیا جاتا تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا وہ کرتا ہے دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اس کے حق میں خرچ کرتا ہو اور دوسرا کہے کہ کاش مجھے بھی یہ ملتا جو اسے دیا گیا ہے تو میں بھی وہی کرتا جو یہ کرتا ہے علی بن عبداللہ سفیان زہری سالم اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حسد صرف دو شخصوں پر کیا جا سکتا ہے ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کو رات دن پڑھتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا ہو علی بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے سفیان سے متعدد بار سنا لیکن ان کو اخبارانا کے لفظ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا حالانکہ ان کی صحیح حدیثوں میں سے ہے فضل بن یعقوب عبداللہ بن جعفر رقی معتمر بن سلیمان سعید بن عبید اللہ ساقافی بکر بن عبداللہ مزنی اور زیاد بن جبیر بن حیہ جبیر بن حیہ حضرت مغیراہ بن شعباہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہم سے ہمارے پروردگار کے پیغام کے متعلق خبر دی کہ ہم سے جو شخص قتل کیا گیا وہ جنت میں جائے گا محمد بن یوسف اسماعیل شعبی مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے وحی سے کچھ چھپا لیا دوسری سند محمد ابو عامر عامر عقادی شعبہ اسماعیل بن ابی خالد شعبی مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے وحی سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس کو سچا نہ سمجھنا اس لیے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اور تو نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا قطعبہ بن سعید جریر عمش ابو وائل عمرو بن شرح بیل عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے پوچھا پھر کون سا فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ تیرے ساتھ کھائے گی پوچھا پھر کون سا فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کرتے کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے نہ حق قتل کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جس نے ایسا کیا عبدان عبداللہ یونس زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بقا گزشتہ امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے نماز عصر سے غروب آفتاب کا وقت ہے تو رات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دو پہر کا وقت آ گیا پھر وہ لوگ ہو گئے تو ان کو ایک قیرات ملا پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ اثر کی نماز پڑھی گئی پھر وہ آجز ہو گئے تو ان کو بھی ایک ایک قیرات ملا پھر تم لوگوں کو قرآن دیا گیا تم لوگوں نے اس پر عمل کیا غروب ہو گیا تو تم لوگوں کو دو دو قیرات ملے اہل کتاب نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم سے کام کم کیے اور عجرت زیادہ حقائی اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہے ان لوگوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں سلیمان شعبہ ولید دوسری سند عبادہ بن یاکوب اسدی عباد بن عوام شیبانی ولید بن عیزار ابو عمرو شیبانی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ابو نعمان جریر بن حازم حسن عمر بن تغلب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا آپ کو یہ خبر ملی کہ لوگ ناراض ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا حالانکہ جسے میں نہیں دیتا ہوں وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو دیتا ہوں میں ان لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں گھبراہت اور بیچینی ہوتی ہے اور جنہیں نہیں دیتا ان کو اس بیزاری اور بھلائی کے حوالے کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے عمرو بن تغلب انہی میں سے ہے عمرو نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے اس کلمے کے بجائے میرے پاس سرخ اونٹ ہو محمد بن عبد الرحیم ابو زید سعید بن ربی حروی شعباہ قطاداہ انف رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے ایک باشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور مجھ سے ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک باع دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں مسدد یحییہ تیمی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ کئی بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے ایک باشت قریب ہو تو میں اس کے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب وہ میرے ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک باع دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ قریب ہوتا ہوں اور معتمر نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے انت رضی اللہ تعالی انہو سے سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اور آپ اپنے پرور بگار سے روایت کرتے ہیں آدم شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر عمل کے لئے کفارہ ہوتا ہے اور روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں اور روزہ دار کے موہ کی پو مجھے اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے حفظ بن عمر شعبہ قطادہ دوسری سند خلیفہ یزید بن زریع سعید قطادہ ابو العالیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے آپ اپنے پروردگار سے جو روایت کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے لئے مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متا سے افضل ہوں اور یونس علیہ اسلام کو ان کے والد کی طرف منصوب کیا احمد بن سریج شباباہ شعباہ معاویہ بن قرراہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فتح مکہ میں اپنی اونٹنی پر سوار دیکھا آپ صورت فتح پڑ رہے تھے یا کہا کہ صورت فتح میں سے پڑ رہے تھے پھر آپ نے یہ آیتیں دوبارہ صاحبارہ پڑھیں شعباہ کا بیان ہے کہ پھر معاویہ نے اب مغفل کی قرارت کی نقل کرتے ہوئے پڑھا اور کہا کہ اگر لوگ تمہارے پاس اکٹھے نہ ہو جاتے تو میں اس کو دوبارہ صاحبارہ پڑھتا جس طرح ابن مغفل نے دوبارہ صاحبارہ پڑھا تھا شعباہ کا بیان ہے کہ میں نے معاویہ سے پوچھا کہ انہوں نے ترجیع کس طرح کی تھی انہوں نے آ آ آ تین بار کہا محمد محمد بشار عثمان بن عمر علی بن مبارک یحیی بن کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لئے اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ اس کی تقذیب کرو اور کہو ہم اللہ پر اور اس کی چیز پر جو نازل کی گئی ایمان لائے مسدد اسماعیل ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت لائی گئی جنہوں نے زنا کیا تھا آپ نے یہودی سے فرمایا کہ تم ان دونوں کے ساتھ کیا کرتے ہو ان لوگوں نے کہا ہم ان کا موہ کالا کر انہیں رسوا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو وہ لوگ لے کر آئے اور ایک آدمی سے جسے یہ لوگ پسند کرتے تھے کہا اے آور تو پڑھ وہ پڑھنے لگا اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا آپ نے کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہاں پر آیت رجم تھی جو چمک رہی تھی تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان پر رجم کرنا ہے لیکن ہم اس کو آپس میں چھپاتے تھے پھر آپ نے حکم دیا تو وہ رجم کیے گئے ابن عمر نے کہا کہ میں نے دیکھا وہ مرد عورت پر جھکا پڑتا تھا ابراہیم بن حمزہ ابن ابی حازم یزید محمد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو کان لگا کر نہیں سنتا ہے جتنا خوش آواز نبی کے قرآن کو با آواز بلند پڑھنے کو سنتا ہے یحییٰ بن بکیر آواز میری اینکم پوری سنا میں نے کسی کو آپ سے زیادہ خوش آواز یا بہتر قرآت کرنے والا نہیں سنا حجاج بن منحال حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ نبی مکہ میں چھپے رہتے تھے اور اپنی آواز بلند کرتے تھے مشرقین جب سنتے تو قرآن اور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا کہ نہ اپنی آواز نماز میں بہت بلند کرو اور نہ ہی بہت آہستہ کرو اسماعیل مالک عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ساع ساع اپنے والد سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بکریان اور جنگل تمہیں بہت پسند ہیں جب اپنی بکریوں میں یا جنگل میں ہو تو نماز کے لئے ازان دو اور اپنی آواز کو ازان میں بلند کرو اس لئے کہ ازان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچے گی اور جنہ انس اور جو چیز بھی سنے گی قیامت کے دن گواہی دے گی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے قبیس سفیان منصور اپنی ماں سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور اس وقت آپ کا سر میری گود میں ہوتا اور میں حائزہ ہوتی تھی یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب عرواہ مسور بن مخرمہ عبد الرحمن بن قاری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے سنا کہ میں نے حشام بن حکیم کو صورت فرقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پڑھتے ہوئے سنا تو دیکھا کہ وہ بہت سے ایسے حروف کے ساتھ پڑھ رہے تھے جو رسول ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہے میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو جس طرح تم پڑھتے ہو مجھے تو اس طرح نہیں پڑھایا ہے چنانچہ میں ان کو کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کو صورت فرقان ان طریقوں سے پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے ہیں آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو پھر فرمایا کہ اے ہشام پڑھو جس طرح میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا تھا انہوں نے اسی طرح پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اسی طرح نازل کیا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تم پڑھو چنانچہ جس طرح مجھے آپ نے پڑھایا تھا اسی طرح میں نے پڑھا آپ نے فرمایا قرآن اسی طرح نازل کیا گیا یہ قرآن سات طریقوں پر اترا ہے لہذا جو تم سے آسانی سے ہو سکے پڑھو ابو معمر عبدالوارس یزید مترف بن عبداللہ عمران سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر کس کے لئے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کے لئے وہی آسان ہوتا ہے جس کے لئے پیدا کیا ہے محمد اس سے محمد ابو 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 حریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس ایک تحریر لکھ دی کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب آگئی یا فرمایا سبقت لے گئی اور یہ اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے محمد بن ابی غالب محمد بن اسماعیل معتمر معتمر کے والد سلمان قطادہ ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل اللہ تعالی نے ایک تحریر لکھ دی کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے گئی ہے اور وہ اللہ تعالی کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے عبداللہ بن عبدالوحاب عبدالوحاب عیوب ابو قلابہ اور قاسم تمیمی زہدم سے روایت کرتے ہیں کہ جرم کے اس قبیلہ اور اشعریوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارہ تھا ہم لوگ ابو موسی اشعری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرگی کا گوشت تھا اس وقت ان کے پاس بنی تیم اللہ کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا وہ سوالی میں سے معلوم ہوتا تھا اس کو کھانے کے لئے بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے جس سے مجھے گھن آئی میں نے قسم کھا لی کہ میں یہ کبھی نہ کھاؤں گا ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آؤ میں تمہیں اس کے متعلق ایک حدیث بیان کروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا تاکہ آپ سے سواری مانگیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا اور نہ میرے پاس کچھ ہے کہ تمہیں سواری کے لئے دوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غنیمت کے کچھ اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہم لوگوں کے متعلق پوچھا اور فرمایا کہ اشعریوں کی جماعت کہاں ہے پھر ہمارے لئے پانچ موٹے اور تازے اور امداح اونٹ دینے کا حکم فرمایا ہم انہیں لے کر چلے تو آپس حبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قسم کھا چکے تھے کہ ہمیں سواری نہ دیں گے اور نہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ سواری کے لئے دیں پھر بھی ہمیں سواری دی شاید آپ اپنی قسم بھول گئے واللہ ہم فلاح نہیں پا سکتے ہم آپ کے پاس لوٹ کر گئے اور آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سواری نہیں دی بلکہ اللہ نے دی واللہ جب میں کسی بات پر قسم کھاتا ہوں اور بھلائی اس کے خلاف پاتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو بھلا ہوتا ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں امرو بن علی ابو عاصم قرآہ بن خالد ابو حمزہ زباحی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے کوئی حدیث بیان کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت نے آیا تو عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مزرحائل ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس صرف حرام ہی کے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں آپ ہمیں ایسے احکام بتلا دیجئے کہ اگر اس پر عمل کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں اور اس کی طرف ان لوگوں کو بھی دعوت دیں جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں میں تم کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا لانا ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا غنیمت کا پانچوہ حصہ دینا اور تم کو چار باتوں سے منع کرتا ہوں دبا نقیر مزفت اور حنتم ظروف میں نہ پیو کیونکہ یہ برطن شراب میں استعمال ہوتے تھے قطعبہ بن سعید لیس نافع قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ ان صورتوں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اس میں جان ڈالو ابو نعمان حماد بن زید عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ان صورتوں کو بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اس میں جان ڈالو محمد محمد علیہ ابن فزیل عمارہ ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو میری طراح پیدا کرنا چاہے اگر ایسا ہے تو وہ ایک چناہی پیدا کر کے دکھائے یا ایک جو پیدا کر کے دکھائے حدباہ بن خالد حمام قطاداہ حنس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے چکوترے کی طرح ہے کہ اس کا مزاہ اچھا ہے اور اس کی بھو بھی خوشگوار ہے اور اس کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا خجور کی طرح ہے کہ اس کا مزاہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے اور بدکار کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو تو ہے لیکن اس کا مزاہ تلق ہے اور بدکار کی مثال جو کہ قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی طرح ہے کہ اس کا مزاہ بھی تلق ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں روایت کرتے ہیں حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہیں یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ بعض دفعہ ایسی بات کہتے ہیں جو سچی نکلتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جس کو شیطان سن کر یاد رکھتا ہے اور اس کو اپنے دوست کے کان میں کٹ کٹ کر کے ڈال دیتا ہے جس طرح مرگی کٹ اس میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں ابو نعمان مہدی بن میمون محمد بن سیرین معبد بن سیرین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مشرق کی طرف سے کچھ لوگ نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے جو ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے وہ لوگ لوٹ کر دین میں نہیں آئیں گے جب تک کہ تیر اپنی جگہ پر نہ لوٹ آئے کسی نے پوچھا ان کی نشانی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ سر منڈانا آپ نے تخلیق یا تسبید فرمایا راوی کو شک ہے احمد بن اشکاب محمد بن فزیل عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ دو قلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ہلکے ہیں مگر میزان تول میں بہت بھاری ہیں وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم